موسیقی بچوں کو دعای بڑھوں کو سلام فضا ہے میرے نامی واشنگ مورننگ ویڈ فضا 24 نیوز پر بات بات پر غصہ آنا بات بات پر چڑ جانا طبیعت کو خراب کر لینا خود کی بھی زندگی کو عذیت میں ڈالنا اور سامنے والی کی بھی زندگی کو عذیت میں ڈال دینا بہت سے ایسے لوگ ہیں غصہ نہیں پرداشت کر سکتے اور بڑے خاندان میں فخر سے بول رہے ہوتے ہیں وہ جو ہمارے باؤ جی ہیں نا بڑے غصے والے ہیں ان کے آپ کو بات ہی نہیں کر سکتا ان سے امی بھی ڈرٹی ہے ان سے تب موسیقی آپ نے سنا ہوگا بچے ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کچھ دوست اب آپ بات کر رہے ہیں یار وہ اتنا غصے والا ہے یار اسے کون بات کریں کون مولا گئے اس کے یہ اچھی بات تو نہیں ہے یہ کوئی آپ کی تعریف تو نہیں ہو رہی آپ کو لگتے ہیں آپ کی تعریف ہے سمچو کل کو ہم مر جائیں گے تو ہمارے بات میں کیا کہا جائے گا وہ وہ تو بہت غصے والا تھا اے اے اس کو تو چڑچڑا پن ہر وقت دماغ پر یوں وٹھ لگا کے ایسے بیٹھا ہوتا تھا وہ تو مر گیا کیوں غصے میں کیوں رہتا تھا سارے یہ باتیں کرتے ہیں کوئی آپ کی یہ تعریف نہیں کرتے کہ کتنا نیک انسان تھا چلا گیا کتنا خوش مزاج تھا ایک دوسرے کا حال چل پوچھتا تھا اگر سلام نہ کرو خود پہل کرتا تھا آتا تھا گھر بیٹھتا تھا ہر حساب سے مگر شدید غصہ گھر اور زندگی دونوں برباد کرتے تھے ناظرین اس بات کو بڑا سیریس لینا ہم نے اپنی زندگی میں ہم جب اپنی اس طریقی کی گفتگو کرتے ہیں بات کرتے ہیں ناظرین میں آپ کے ساتھ روز آکے باتیں کر رہی ہوتی ہوں مخاطب ہوتی ہوں آپ سے مخاطب means کہ میں جو آپ سے بات کری ہوں یا پھر جو آپ مجھے لائف کال کرتے ہیں یا سنتے یا پھر سوشل میڈیا کے تھوہ ہماری اس مارننگ شو کے تھوہ جو ہمارے کنیکشن بنتا ہے نا اس کنیکشن کے تھوہ ہم اپنا نا ایک کہتے ہیں نا دماغ کو ہلکا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم جب پریکٹس میں آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں اور بات کرنے سے پریکٹس بھی ہو جاتی ہے اسی لیے آج ہم نے جو مہمان کو مدھو کیا ہے ہمارے پروگرام میں وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہم نے اپنی انگر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ جو بات بات پر چیخم چلا بدتمیزی اچھے لہجے میں بولنا دماغ بیوٹ رکھنا ان سب کو کیسے دو رکھنا اپنی زندگی سے اور ایک اچھا شہری بننا ہے اچھا باپ بننا ہے اچھی ماں بننا ہے اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے جلے جی ہم بات کریں گے آج ہمارے پاس موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز سائیکولوجس بھی ہیں ہمارے پاس انہیں اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ مدھو کیا ہے اسلام علیکم دیکھیں کتنے اچھے آپ یہی جواب میں سکانے آئے وہ سب سے پہلے تو آپ کی چہرے کو دیکھیں ہم سیکھنا شروع ہو گئے کہ کتنے خوبصورت آپ کی ما شاہ اللہ سمائل ہے اور کتنا نورانی چہرہ ہے جس بکرز کہ آپ کی چہرے پر فضول کا چڑھڑا پن اینگر نہیں ہے ایٹیٹیوڈ نہیں ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے انسان سے ایسے انسان کو سلام بھی کہتے ہیں کہ صدقہ بھی ہے اور سواب بھی ہے اچھا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا جس کہ آپ نے تھوڑا سا اپنے ہنٹوں کو ایسے کیا اور آپ نے سواب بھی لے لیا آپ نے صدقہ بھی لیا اور پھر آپ نے اپنے اردگرد کے محول کو موتر بھی کر دیا بینہ خوشبو لگائے ہوئے اب اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے تو سر یہی سے شروع کرتے ہیں کہ سب سے اچھی ٹیکنیک یہی ہے کہ ہم جو غصہ ہے اس کو جب کنٹرول کریں تو ہم سمائل خود اپنے ساتھ بھی کیا کریں مجھے آپ کے چھرے پر ہسی اپنے لیے بھی مسکلاہت آ رہی ہے کہ مجھے آپ کے چھرے پر ہسی اپنے لیے بھی مسکلاہت آ رہی ہے کہ مجھے آپ کے ہاپی بھی ہرسیل ایک چلی فیضہ جو ہمارے اردگرید کا محول ہے بہت اثر انداز ہوتا ہے پرابلم ہی ہوتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو جو در فرسٹ سٹیپ ہے نا وہ ہے فیملی سپورٹ اچھا اگر آپ کے اردگرید کا محول سپورٹیو ہے نا تو سمائل خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے اب آپ جس طرح اس کو کاٹ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ میں تو سمائل کروں لیکن انوارمنٹ سمائل نہ کرے کتنی دفعہ how many times so you need your sport تو سب سے پہلے اپنا سپورٹ سسٹم مضبوط کیجئے اب ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا اب ہم نے موبائل کے ساتھ گجٹس کے ساتھ لائف زیادہ گزارنا شروع کر دی انسانوں کے ساتھ تولک ٹوٹنا شروع ہو گیا کتنے لوگ ہیں جو انسان سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں ایک زمانہ تھا جب اسی سٹوڈیو میں میں چار سال پہلے آتا تھا صبح کی نشریات کرنے تو سب کو سمائل ہو رہی تھی ہلو آج میں بیٹھا ہوا تھا بھی ویٹ کر رہا تھا میں آج کی بتاؤں تو صرف ایک مجھے ملے ہیں جو سمائل کر کے ملے ہیں ندین سا بھونگے وہ یقین ہے اتنی سیریس گزرے ہیں پاس سے مجھے لگ رہا تھا کہ چینل بھی انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے پاکستان بھی اور دنیا بھی اچھا دنیا آپ نہیں چلا رہے چلانے دو چلا رہے اس کو آپ صرف یہاں مسکرات کر ملیں جس کے لئے آپ کو بھیجا گیا ہے ہماری چینل کے جو اونر ہے نموسی نکوی صاحب وہ تو آپ سوچیں وہ سامنے سے گزریں گے ان کے چہرے سے اسمائل نہیں ہٹتی اور کتنا مہنتی بندہ ہے کتنا کام کرتا ہے اسمائل ان کے چہرے پہ رہتی تو اسی طرح اپنے سٹاف کے ساتھ بھی اگر آپ بیہیو رکھیں اپنے انوائیمنٹ میں اپنے گھر میں تو بہت اچھا ہوگا خیر ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب بات بات پر غصہ آ جاتا ہے بات بات پر چڑھا پن آپ دیکھیں گاڑی میں کوئی ٹرک ڈرائیور ہے کوئی گاڑی والا ہے کوئی بائیک والا ہے رستے میں کتنے ایسے لوگ ٹکڑاتے ہیں جو موں سے گالی بھی نکال جاتے ہیں غصہ بھی کرتے ہیں اور چل تری یہ سب یہ کیا لینگویج ہے یہ کیا ایٹریٹیوڈ ہے یہ کیا سٹائل ہے کیوں فیضہ آپ جب کسی شخص نے اس طرح کا رویہ رکھا نا آپ کے ساتھ آپ اس کی فیفٹی ٹوئیئرز کی ایج کو بھول گی جو پیچھے تھی اس کی آپ نے ایک ایونٹ سے اس کو جج کیا لیکن اس ایونٹ تک پہنچتے ہوئے اس کو تیس چالیس پینتیس سال لگے ہیں کی کس نے لگائے ہیں یہ ایکچولی اس کی سب سے پہلے مدر نے لگائے ہیں سب سے بڑی ریسپونسیبیلٹی یاد رکھیے گا اینگر جو ہے وہ ماں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے پوری ورلڈ میں دو طرح کی ماںیں اینگر پیدا کرتی ہیں بچوں میں پہلی ماں وہ جو بچے کی ہار ضرورت پوری کرتی ہے دوسری ماں وہ جو بچے کی کوئی ضرورت پوری نہیں کرتی بہت ایک بیلنسٹ روی ہے چاہیئی ماں کا نمبر ون نمبر ٹو جس سوسائٹی میں جس گھر میں جس معاشرے میں وہ سانس لے رہا ہے کیا وہ اس کو مسکرانے کے لیے کوئی موقع دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ یا تو دیوانہ ہسے یا تو جسے توفیق دے ورنہ اس دنیا میں آ کر مسکراتا کون ہے بھئی ہم تو روتے ہوئے آتے ہیں موقع تو یہاں کی دنیا نے دینا ہوتا ہے ایسے ہی ہے تو جب آپ ہر چیز ماننی شروع کر دیں گے ماں باپ بھائی بہن اس بچے کے اندر ایک زد کا تاثر آئے گا اس کا خیال ہے کہ دنیا وہی تھی جو میرے گھر میں ماں باپ اور بھائیوں کی تھی یہ بچپن سے پریکٹس پر شروع آتی ہے یہ فضا کون ہوتی ہے مجھے اس طرح دیکھنے والی میری ماما تو ہر بات پوری کرتی میرا پاپا تو کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں دوسرا بندہ ہیل لگتا ہے یعنی وہ لگتا ہے جہنم ہے میرے لیے جب وہ جہنم لگتا ہے تو اس سے کس طرح سے میں اہدہ برا ہوں ایسے ہی دا اونلی وے آئی ہے اس انگر کیونکہ بہت ایزی ہے بہت آسانہ کرنا ایسے ہی ہے اگر میں طاقتور ہوں تو فیزیکل کروں گا اگر میں طاقتور نہیں ہوں تو میں فیشل کروں گا اگر فیشل بھی نہیں کر رہا تو میں تھنکنگ میں کروں گا سوچ میں انگر کروں گا تو انگر کہیں نہ کہیں ہے ہائیڈ ہے یا وہ سامنے آرہا ہے اچھا سپیریل ہو جاتا ہے جی بالکل آپ نے آپ کو کیونکہ وہ کیا کرے دیکھیں جب آپ اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ گاڑی ٹھیک نہیں چلا رہے اب آپ نے اس کو اس سوسائٹی میں نیچے کر دیا وہ کیسے فیزہ کے برابر آئے the only way اس کو نظر آتا ہے وہاں گصہ کروں اسے لگے مسکولینٹی ہے میں بڑی چیز ہوں اچھا ہمارے مسکولینٹی کا تصور صرف یہ ہے کہ شاید مردوں میں نہیں خواتین بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو نیچے سے اس طرح سے پروان چڑھایا گیا ہوتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جب باہر نکلیں گی تو ان کو وہی محول چاہیے جو گھر میں تھا اب سوسائٹی ساری کی ساری آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ڈاکٹر کاشیب آپ ہر دفعہ ٹھیک ہو سوسائٹی میں کچھ غلطیاں بھی مجھ سے ہوتی ہوں گی مگر ویسے میں ساری ٹیچرز کو نہیں کہوں گی ٹیچرز تو کہتے ہیں والدین کا ردبہ رکھتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے استاد آپ اور ماں کے برابر ہی ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہیے تھے کچھ سکولز میں کچھ ٹیچرز کچھ پینسپلز بہت سخت ہوتی ہیں بہت غصے والی ہوتی ہیں کچھ بہت پیار محبت سے بچوں کو اپنے ساتھ تحاش کر کے دوستی کر کے سمجھاتی ہیں مگر کچھ بچے کچھ ٹیچرز کے انگر سے پڑھ بھی لیتے ہیں تو وہ اس میں کس حد تک بہتری ہے مطلب بچوں کے لیے اگر کوئی ٹیچر بہت زیادہ سخت ہے اور بہت پتھر کی ہیں غصے والی ہیں کہ بچے اگر درے ہوئے ہیں تو بہت غصے والی ہیں ان سے نہیں پوچھنا کچھ پوچھنا بھی ہے تو درے ہوئے ہیں تو یہ سب چیز ٹھیک ہوتی ہے میں آپ کو حدیث سے سمجھاتا ہوں حدیث سے نبی بڑی خوبصورت ہے جبر کے محول میں پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں مر جاتے ہیں جب پرندہ محسوس کرتا ہے کہ جبر ہے غصہ ہے خوف ہے وہ مر جائے تو انسان کی روح کتنا بیمار ہوتی ہوگی آپ ایک تجربہ کیجئے دیفنیٹی آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی پھول یا کوئی نہ کوئی پودہ ہوگا آپ دس دفعہ اس پودے کو غصے سے دیکھ کر دیکھئے گیارویں دفعہ وہ پودہ مرجھا جائے گا یہ آج ایکسپیرنٹ کیجئے اور صبح کسی پھول کو آپ مسکرہ کر دیکھئے اس پھول کی دو گھنٹے زندگی بڑھ جائے گی یعنی کہ نباتات کے اوپر جمادات کے اوپر جانوروں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں ہم تو پھر انسان ہیں کیا بات کہی ہے کیسے موقع ہے بہت گہری بات کہی ہے آپ دیکھو نا یہاں اسی سٹوڈیو میں بھی بلی آجائے نا آپ صرف اس کو اتنا کرو وہ آپ کے پاؤں میں آکے لوٹنا شروع کر دے گی اور میں بلی کو پچھئے ہاتھ وہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گی جانوروں کے بھی پتہ ہے محبت کی زبان کا دیکھو بچہ ہے لیکن غصے کے باعث تو دیکھیں کتنے سادے جو لوگ ہیں وہ جیلے کاٹ رہے ہیں وہ در جیل کی قید میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سب غصے کی وجہ سے ہی ہے آپ نے ٹھیک ہے جب ان سے بات کرتے ہیں میں بھی جاتا ہوں وہاں پر ان کا کرنے کے لیے پریٹمنٹ سیکو تھرپی تو وہ بڑی اکمال کی بات کرتے ہیں مجھے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر اس وقت ہم نے اپنے غصے کو پی لیا ہوتا تو آج جب میری بہن اور ماں مجھے ملنے آتی ہے تو وہ جو باتیں مجھے بتاتی ہیں کہ کن کن حالات سے میرے سے ملنے آئی تو آج مجھے سارا دن ساری رات غصہ آتا رہتا ہے کاش میں اس وقت غصہ پی لیتا آپ نے ایک چھوٹے سی مسئلے کے لیے غصہ کی ہے آپ جیل میں آگئے آج آپ کو جگہ جگہ جیل میں غصہ کرنا پڑ رہے ہیں اب آپ کہاں جائیں گے اچھا اسی لیے حدیث ہے مطلب وہ تو سٹین کر گیا نا آپ تو جیل میں غصہ ہی غصہ ہے جی بلکل لیکن مجھے آپ بتائیے کہ اس نے کیا گین کیا کیا اینڈ آف دی دے مطلب صبح جب آپ رات کو لیٹتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ہم میں سے ہر انسان سوچتا ہے میں آج گین کیا کیا تو جب آپ لائف کے اینڈ پر سوچتے ہیں وہ کہا تھا نا واصف صاحب نے کہ موت کی آخر ہچکی کو ذرا غور سے سن ساری ہستی کا فسانہ اسی آواز میں ہے تب پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ نے گین کیا کیا کوئی حدیث آپ سنا رہے تھے میں چاہوں گا ہاں وہ حدیث سنا رہا تھا کہ نپیسلس نے فرمایا کہ پینے والی چیزوں میں جو سب سے افصل ہے وہ غصہ ہے آپ اندازہ کیجئے یعنی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ پینے والی چیز ہے یہ پینے والی چیز ہے اب پہ کھیدہ اچھا اب پینا کیسے ہے ایسے نہیں پینا کہ دبا دینا ہائیڈ کر دینا نہیں اس کو کول کرنا تین ویز ہوتے ہیں انگر کو منیج کرنے کے پھر اس کے حل پہ ہی بات کرتے ہیں جو پہلا فید وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے غصے کا وینٹیلیٹ کر دیا مجھے آپ پہ غصہ آیا میں نے نکال دیا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ غصہ آیا میں نے ہائیڈ کر دیا دبا دیا اس کے اوپر پر پریشریز کر دیا مجھے غصہ میری جو ہے نا وہ سٹیک پہ آ جائے جو سب سے بیس طریقہ ہے وہی جو میں نے ابھی آپ سے حدیث میں کہا وہ ہے غصے کو کول کرنا اب کول کیسے ہوگا اپوزٹ سوچ کے جات اس کال ری فریمنگ اور ری سٹرکچرنگ اچھا مثال کے طور پر اسے علاج بالزد بھی کہتے ہیں مام غزالی مثال کے طور پر مجھے اے اے اچھا نہیں لگتا ٹھیک اب مجھے اے کو دیکھتے ہی انگر ہو جاتا ہے علاج بالزد یہ ہے کہ میں سوچوں اے میں خوبیاں کیا کیا ہیں کچھ تو ہوں گی نا یہ تو پاسیبل نہیں ساری برائیاں ہوں اس میں اچھا اس اے کی نیگٹیف چیزوں کو ہٹا کے ہم نے جو اس کے اس ٹائم پہ اس کے صرف پوزیٹیف اچھی اچھائیوں کو یاد کر رہے ہیں اگر مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو میں ساتھ فعلی سے پوچھوں یہ اے میں کیا خوبی وہ کہے گا ریگولر بڑا ہے یہ تو ریگولر ہے بڑا وہ کہے گا تابدار بڑا یہ تو ابیڈینٹ ہے بڑا اب جو ہی آپ نے اس کا اپوزیٹ سوچا تو کیا ہوگا آپ کا انگر خوب خود کول ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ جب ہم انگر میں جاتے ہیں خاص کیفیت میں چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں خاص فریم آف مائنڈ ہوتا ہے ہمارا درست جو غصہ آتا ہے انسان کو پلپوٹیشن ہو جاتی ہے مگر سوال میں بریک بلکہ کال لیتی ہوں کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں آپ سب کال کر سکتے ہیں جس جس کو غصے کا پروگرام ہے گھر میں کوئی ایسے فردن جن کو فریٹ کرنا چاہتے ہیں زب درست ڈاکٹر مائن پاس ہے آپ کو ساری تھیرپیز بتائیں گے جی اسلام علیکم کون ہے ٹی وی کا وولیوم بند کر کے بٹا مجھ سے بات کیجے گا کون ہے جی اسلام علیکم مجھے کال کی آواز سیٹ پہ نہیں آ رہی پہلے کال سن لیجے پھر دے دیجے گا اچھا پھر میں آپ سے نا بریک کے بعد یہ ضرور پوچھوں گی کہ یہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہماری جسم کے جتنے آگنز ہیں ان میں کوئی ایسی کیا خرابیاں ہوتی ہیں ہمیں کیا ہوتا ہے یہ پلپٹیشن آنا یہ تھنڈے پسینے آ جانا ہوتا ہے نا سانس پھولنا یہ سارا اقدم سے غصے میں کیوں ہوتا ہے اچھنی ایکسرسائز کر کے نہیں ہوتا ایک سیکڈ کی کسی بری بات پہ کسی کی کوئی ناگواری بات پہ اقدم سے غصہ آتا ہے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے پسینے بھی جھوٹ رہے ہوتے ہیں اور آواز بھی بہت پچھائے چلی جاتی ہے ایسی ہے یہ بریک کے بعد آپ نے بتانے ایسی کیوں ہوتا ہے شکر بریک ویلکم بیک آپ کی کالز بھی شامل کریں گے ہم بات کر رہے ہیں ہم اپنے غصے کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں سائیکولوجس ہماری صدر رکٹر کاشف موجود ہے پروفیسر تو ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ ہماری جسم کے کون سے ایسے آگن جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے جب ہمیں غصہ آتا ہے مزے کی بات ہے کوئی جسم کے ایسا آرگن نہیں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جس کے اندر ہارمونل سسٹم ایم بیلنس نہیں ہو جاتا اچھا ابھی آپ بریک میں اسے بات کر رہے تھے ایکسرسائز میں تو اتنی ہماری پلپٹیشن نہیں ہوتی ہارٹ بیٹ نہیں بڑھتی تو دونوں برابر ہیں اچھا فیفٹین سیکنڈز مگر جبکہ غصہ دو بارہ منٹ کی کوئی ڈیلیشن تک کا رہتا ہے جس میں کہ تکھر سے بہار چل جاؤ بیٹ جاؤ بلکل بھی ایسا نہیں ہے سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ انسانی برین کے دو پارٹس ہیں ایک دائیں حصہ ایک بائیں حصہ جتنی نفرمیشن آرہی ہوتی ہے باہر سے یا اندر سے وہ دائیں نصف کرنے میں آتی ہے اس کے لئے رائعہموسفیر اچھا ادھا آتی ہے ادھا آتی ہے پہلے اچھا یہ جو حصہ ہے یہ غصے والا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا ہر شخص بائی برث انگر میں ہے کیونکہ انفرمیشن یہاں آرہی ہے یہ کیوں غصے والا ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے دونوں کو بالنس رکھنے کے لئے اس کو غصے والا اس کو غصے والا کیا ہے اچھا آپ کو 30 45 سیکنڈ سکےEr اچھا اس کے لئے فیلٹرین ہو گیا کرنا کے للحصے والا ہے اگر آپ 30 سے 45 سیکنڈ ویٹ کر لے ریکٹ کرنے میں تو آپ کا غصہ ایسی ہی غصے والاہ ایچھی ٹیکنیک ایک زبردس خوبصورت بات سنیے اس کے لئے نای پاکسل سے فرمایا اس سے کی حالت میں کھڑے ہو تو بیٹھ جو بیٹھے ہو تو لیٹ جو لیٹے ہو تو دبارہ اٹھ کی بیٹھ اور ادھا گلاس پانی پیو ڈاکٹر مارتھا مجھے پڑھتی تھی امیرکا میں ایتیسٹ تھی غیرمذبی تھی وہ مجھے انگر منجمنٹ پڑھا رہی تھی میں نے ہاتھ ریز کیا میں نے یہ والی ان کو بتائی بات بتایا بتایا کہ نبی نے کہی ہے کیونکہ مذہب پر شکی نہیں کرتی تھی کہتی ہے کاشف ہو سیڈ دیس میں نے کہا میں اگر میں آپ کو نام بتاؤں گا آپ مینڈ کریں گے کہتی نہیں نہیں بتاؤں گا میں نے کہا پرافت محمد پیس بھی کیا بات کر رہے تھے چاہی لید کہتی ایتی ہے کاتی ہے کیا جو بات کر رہے تھے کہ بیٹ جو بھی وہ تھرٹی ٹھو فورٹی فائائد سیکنڈ گزار رہے تھے تباہ ان کو ساڑے چودہ سو سال پہلے پتا تھا کہ اگر یہ تیم گزر جائے تو ری ایکشن اتنا شد سے نہیں ہوگا جتنا چاہیے جہاں پر سائنس آپ بہج رہے ہیں یہ سائنس کیا کہتی ہے اب الٹی گنتی گننا شروع کر دیں یہ بھی وقت ہی گزار رہی ہیں تو فوری ریاکٹ سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تیس سے پنتالی سیکنڈ ریاکٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ ایک بڑی اچھی آپ نے پہلی تکنیک ہے اس کی اور آپ نے ابھی کہا اسپیشلی میاں بیوی کے بیچ میں بھی جو بات چیت ہوتی ہے ان کی کیمسٹری جو ہے نا جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو جھگڑے پھر تلاک تک بات نعبت آ جاتی ہے یہ بھی غصے کے وجہ سے ہوتا ہے نا میاں کھڑو کے تلاک دیتا ہے بیوی بچے اٹھاتی گھر سے چلی جاتی ہے یہ سب بھی انگر کی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ اسے بچے اٹھا کے گھر سے نہ جاتی تو شاید شادی بچ جاتی وہ غصے میں کسی بات پہ بیوی کو ہاتھ نہیں اٹھاتا یا گالی نہیں دیتا تو شادی بچ جاتی ان کے رشتے میں جب یہ آتے ہیں اختلاف ہاتھ وہ پہ غصے کی وجہ سے ایک لائن کی انگر منیجمنٹ نحجل بلاغہ مولا علی کرم اللہ واجل کریم کمال کی بات کر دی کہا غصے کو کنٹرول کرنے کی ایک ہی چابی ہے کیا وہ خموشی ہے اس وقت اگر دونوں طرف سے بولنا شروع کر دیں گے دیکھئے جب مرد غصے میں ہیں تو خاتون کا کام ہے خموشی اختیار کریں اگر کبھی آپ غصے میں ہیں تو مرد کا کام ہے خموشی اختیار کریں کیونکہ اس وقت ٹرگر کرتا ہے غصہ آپ غصہ کر کیوں رہے ہیں بکوز آپ کو میرے کسی ایکشن سے مسئلہ ہے اور پھر میں اوپر سے بول بھی رہا ہوں اب ٹرگر ڈبل ہو گیا یعنی ڈبل پاور میں نے دے دیا آپ کو غصہ کرنے کی اب جتنا میں بولتا جاؤں گا آپ ٹرگر ہوتے جائیں گے ٹرگر ہوتے جائیں گے ملٹیپلائی ہوتا جائیں گے یہ پلاس میں نہیں جاتا ہے یہ ملٹیپلائی میں جاتا ہے کیونکہ ہارمونل چینجز تیزی سے سکریٹ کرنا شروع کر دیں دی باڈی میں ایک کسی کو کچھ کہتا ہے دوسرا بھی اگر میرے نے کہا کہ تمہارے طور طریقہ ٹھیک نہیں اور میں نے کہا کہ تمہارے کونسا ٹھیک ہیں ہاں یہ ہے اب یہ ٹرگر ہو گیا ٹرگر کیونکہ میں جو بات کر رہا تھا وہ جائز ہے یا نجائز ہے وہ ایکشلی میں وینٹیلیٹ کر رہا ہوں جو ہی میں وینٹیلیٹ کر دوں گا اسی لئے جب ہمارے بزرگ چھوٹے تصوف میں وہ کہتے تھے خموشی اختیار کرو تو وہ کہتے تھے ساس کو کہتے تھے کہ جدو تیری نو گصہ کرے ایدہ بڑی علاجی چھا تو داندل ایسے نہ کر لنے ایسے کر کے یہ داند نہیں بند کر رہے تھے وہ زبان بند کر رہے تھے جیسے ایک بہو کی بہت لڑائی ہوتی تھی تو وہ گئی کسی آلم کے پاس انہوں نے بھوچا کہ میری بڑی لڑائی ہوتی میری ساس کے ساتھ اتنی چک چک ہوتی ہے میں کسی دن خودکشی کر لوں گی اس کا کوئی آپ مجھے حل بتائے تو انہوں نے ایک چھوٹی سی پڑھیا بان کے اس کو تعویز بنا کے اس طرح سے دیا بہو کو بولا کہ جب تمہاری ساس کچھ کہے کچھ تمہیں بلا بلا کہے تم نے صرف یہ تعویز داتوں کے نیچے دبا لے رہے اور جیسی وہ زیادہ بولتی رہے بولتی رہے جو غصہ تمہیں آ رہے ہیں اپنی ساس کو جواب دے اس کاغذ کو زور سے تعویز کو دباتے رہنا دباتے رہنا یہی پریکٹس اس نے کوئی تین دن چار دن کی تو وہ نورمل سالت سیچویشن نورمل وہ گئی واپس اس نے ان کو پیر صاحب کو بولا کہ بھائی میں جو یہ تعویز دباتی تھی تو وہ مجھے لگتا ہے آپ کا تعویز اثر کر گیا وہ چپ رشروع ہو گیا اب نہیں مجھے کچھ کہتی اب مجھے نہیں کچھ کہتی تو انہ نے کہا کہ میں تعویز نہیں دیا تھا میں نے تمہیں ایک ٹیکنیک دیدی اس ٹیکنیک کو ہم دو نام دیتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈسٹریکشن ٹیکنیک یعنی آپ نے غصے سے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیا دوسری طرف کر لیا آئیسولیٹ کر لیا ٹیک ہے آپ بولی جو میں ادھر اس کو دبائی جاتا ہوں دوسرا جو میں نے ابھی آپ سے کہا خاموشی کیونکہ جب میں خاموش ہوتا ہوں تو بڑی کمال کی بات ہے خاموشی سے ہیپینس ہارمون پیدا ہوتا ہے اور میرے بولنے سے سٹریس ہارمون پیدا ہوتا ہے تو جو ہی میں خاموش ہو جاؤں گا تو آپ کو جتنا بھی غصہ ہوگا ہیپینس ہارمون انڈورفن سروٹونین ڈوپامین یہ ہارمون پیدا ہونے شروعہ دیں گے اس سے پر ہم اوچھا بولنے سے بھی بچت ہو جائے گی ہماری کی چیک چیکے بول رہے ہیں اوچھا بول رہے ہیں چیزیں پھیک رہے ہیں وہ سب چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گے اور ابھی آپ نے میرے بیوی کی میں اگزورٹ بات کرنا چاہوں گا ٹچ تھیرپی ٹچ تھیرپی ایک دیکھ ٹائم جب میرے بیوی میں ہو اگر فرض کیا میرے گسے میں ہے تو اس کی بیوی کا کام ہے ان کے ہاتھ کو ٹچ کر دیں بس ایسے ٹچ تھیرپی اچھا ایسے ہوں ہاتھ دوا دیا ایسے رہا کچھ نہیں کہنا آپ نے ٹچ تھیرپی دوسرا ہے جادو کی جفی سروٹونین پیدا کرتا ہے اگر آپ کا بچہ ماں باپ غصے میں ہیں چپ کر کے بس گلے لگ جائیں جو ہی آپ گلے لگیں گے سروٹونین ہارمون پیدا ہوتا ہے سروٹونین سروٹونین آلسو ہیپینس ہارمون اسی لئے اسلام نے کہا کہ پانچ نمازیں پڑھنے جاؤ مسجد میں نماز پڑھ کے گلے لگو بغل گیر ہو کیوں کہا گیا تاکہ سوسائیٹی میں سروٹونین ہارمون ہیپینس ہارمون پیلے اچھا سروٹونین ہارمون پیلے لگے تو وہاں پر نہیں لینا چاہیے تو سائنس اس ٹیکنیک کو کیا کہتی ہے ٹائم اوٹ ٹیکنیک ٹائم اوٹ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر دیسیزن فیصلہ نہیں لینا یہاں پر مجھے پروبلم ہے مجھے اس انوائرنٹ سے باہر جانا چاہیے فورن ٹھیک ہے انوائرمنٹ سے باہر جاؤں اور اس سے ڈیفرنٹ کام کر کے آؤں مثلا پانی پیلوں پیلوں کتنے منٹ کے بعد میں کوئی میزک سنلوں اب ارجینٹ فیصلہ بھی کلنا ہے اس سے پہلے آپ کو بہت جلد ٹیک ہو سکتے ہیں تو جو چالیس سال سے تھوٹی عمر کے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ آپ کا غصہ چالیس سال سے زیادہ والوں سے جلدی رکور ہو سکتا ہے صرف اپنے کرنا کیا انوارمنٹ چینج کیجئے اپنے وان ٹو ٹری اور فور منٹس کے لیے وہاں جا کر اس سے ہٹ کر کچھ سوچئے اپنے برین کو تھوڑا سا انکوبیشن پیریڈ دیجئے ریسٹ کا ٹائم دیجئے اور واپس سیچویشن میں آئیے آپ کا فیصلہ زبردست ہوگا تینکیو تینکیو سو مچ اتنی اچھی ٹیکنیکس اور تھیرپیز آپ نے ہمیں سمجھائی ہیں ہم آپ کو دوبارہ بھی اپنے پرگرام میں مدھو کریں گے کیونکہ ایک پرگرام سے جو مجھے لگتا ہے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے جتنے لوگوں کی رہنمائی ہوئی ہے آپ لیس اس پریکٹس میں آئیے بہت اچھی چھوٹی چھوٹی عام سی ٹیکنیک کو انہیں بتائی ہیں چاہے وہ میہ بی بی کے رشتے ہوں بچوں کے رشتے ہوں بہا جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو آپ کی اٹیشمنٹ آپ کی کیمیسٹری ہے ان کے ساتھ کس طریقے سے آپ اپنے اس انوارمنٹ میں اجسٹ ہو سکتے ہیں اپنے غصے کو انگر کو کم کر سکتے ہیں اگر یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیک کو اگر ہم اپنی لائف سٹائل میں بنا لیں اجسٹ کر لیں اپنے آپ کو تو پھر ہم اتنی بڑی غلطیاں نہ کریں کہ ہم کسی کا قتل تک کر دیتے ہیں وہ کس وجہ سے غصے میں تو انسانیت انسانیت کا قتل کر رہی ہے کبھی اپنی زبان سے کبھی اپنے ہاتھ سے کبھی کسی چھوری سے چاہے پاکستان ہو یوکے ہو انڈیا ہو ہر ملک میں بس اس ہی زبان کی چکر میں اور یہ ہاتھ کے چکر میں لوگوں کے قتل ہو رہے ہیں پلیز کنٹرول اپنا اینگر اور اچھا انسان اچھا شہری بننے کی کوششش ایک بریک کے بعد ملتا ہے Welcome back you're watching Morning with Fiza ناظرین دل ہمارا بڑا کمزور ہوتا ہے ہم چھوٹی چھوٹی بات سے اپنے دل کو اور مزید کمزور کر دیتے ہیں دل ازاریاں ہو گئیں دل پہ بوجھ ہو گیا بہت سے ایسے دکھ درد ہم سب چیزیں کہتے ہیں دل پہ مغیر یہ ہمارے سارے محاوریں اصل میں دل جو ہے بیمار ہو جاتا ہے پھر دل میں ویسی خون کی گردش نہیں رہتی ہیں پھر دل جو ہے وہ ایک ہمارے پورے جسم کا اہم امپورٹنٹ پارٹ ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پورا جو ہمارا جسم کے سارے جو آگن ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں اور ان کی بلڈ سرکلویشن ہوتے ہیں اگر دل نے خون دینا ہی بند کر دیا آگے وڈی میں تو وہ بہت سی ویر مسئلہ ہو جاتا ہے تو دل بہت سمحال کے رکھنے والی چیز ہے اور دل کا خیال بھی بہت زیادہ رکھنے ہیں ہم اپنی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں مگر دل کا خیال کیسے رکھنا ہے اس کے لئے ہمیں آج خاص طور پر میں مدھو کیا ہے زبدست ہمارے پاس پروفیسر نمان نسیر کارڈیولوجسٹ ہے آج ہمیں بتائیں گے کہ لائف سٹائل آف ہارٹ پیشنٹ ہم کیسے ان کی لائف سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر ٹھیک 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 سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ یہی سے آ جائیں کہ ایک پیشنٹ ہے اس کو سپوز ہارٹ کی ڈیزیز ہے یا ہارٹ اٹیک ہوا تو اس کو اپنے لائف سٹائل کو کیسے چینج کرنا ہے اب اور کیسے لے کے چلنا ہے بڑا اچھا سوال ہے تو کسی پیشنٹ کو اگر ہارٹ اٹیک ہو اور اس کے بعد اس نے کیسے لائف سٹائل میں اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا ہے تو اس میں ڈائیٹ سے شروع کرنا چاہیے جس میں ڈائیٹ میں اس کو سبزیاں پھل ڈالیں ان سب پہ فوکس کرتے ہوئے مین سورس آف کیلورک انٹیک جو اپنا ان کے پر رکھے اور چکنات، نیتھا، بیکری، ہلوائی کی چیزیں، سوفٹ رنگز ان سب سے جو ہے اچھتناب کریں ان کو وائٹ کریں جو سٹڈیز ہوئی میں سپورٹ کرتے ہیں کہ میڈیٹرینین ڈائیٹ جو ہے وہ پیٹن جو ہے وہ انہی چیزوں پہ بیج ہے سبزی پھل ڈالوں کے پر اس کے اوپر پلانٹ بیس فوٹس کے پر کر کے فوکس کر کے کھائیں تو that is the best form of diet you can have تو that should be your main focus on the diet لوگ ڈائیٹ میں اور باقی چیزیں پوچھتے ہیں کہ انڈا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں there are no negative studies انہیں کھانا ہو دیکھ انڈا روز کا ضرور کھائیں زردی کے ساتھ کھائیں بشک سب یوگ بھی کھا سکتے ہیں سب یوگ بھی کھا سکتے ہیں سب یوگ بھی کھا سکتے ہیں سب یہ جو اپنی چکنائی کی بات کی تھی ادھر میں ساتھ پھر آکے چلتے ہیں یہ جو چکنائی ہے یہ تو ہمیں سوٹس ادھر سے مل جاتا ہے تیل، گھی، مکھن، ڈیری ملک وغیرہ انسیزوں سے بھی ڈیری پروڈکٹس تو اب یہ جو چکنائی ہے یہ چکنائی ہے یہ چکنائی ہے وہ اپنی زندگی سے کیسے ہٹائیں یا پھر کوئی اور ایسے تیل یا اوائل کوئی چیز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں بلکل بڑا ایکسلن قویشن اوائل میں یہ کہ جو میڈیٹرینین یہ جو اولیو اوائل ہے رو فارم میں کول کمپریسٹ اے ہیلیو اوائل جن اوائل میں بھی پولی انسیجوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں جن میں یہ اولیو اوائل جو زیتون کا تیل ہے وہ بڑا اچھا تیل ہے اس میں آپ روٹی ڈپ کر کے کھائیں اس کو سیلٹ بے ڈال کے کھائیں پک کے کھانوں میں درست کنسرن کے اوائل ہائیڈیجنیٹ ہوجاتے ہیں یوز آپ کو جو میڈیو اوائل جی کرنے چاہیے گھی مکھن میں یوز کرنے میں صرف ہی ہوتے ہیں اس میں ٹرانسیجوریٹ فیٹس ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی گھر میں بان جاتا تو خالص ہوگا پر اس میں ہی ایشیو ہوتا ہے کہ ٹرانسیجوریٹ فیٹس ہوتے ہیں ان کو وائٹ کرنا چاہیے ویجیٹیبل آلز اوائل میں جو ہے آپ کا اولیو اوائل کے اوپر ایکشلی سٹیڈی بھی آئی بھی ہے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے تو اولیو اوائل کو جب ہم بہت ہیٹ میں پکا لیتے ہیں تو اس کا اس کا ہیڈیجنیٹ ہو جائے اور اس کا پھر وہ فائدہ نہ رہے ملکل تو اس میں چکناٹ کو کم کرنے کیلئے لو فیٹ دیری پرڈکٹس یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں اور اگر دودھ ویسے استعمال کریں تو ملائی ادار کے یوز کر لیں لو فیٹ آپ کو یوگرٹ بھی مل جاتا ہے تو جو دہی وغیرہ ہے وہ بھی لو فائٹ یوز کر لیں اس میں ساتھ مجھے سودج مکھی کے پھول کا تیل اور پتوں کے جو کھولئے کا تیل جیسے ہوئی دنیا مکھن کے دوسرے آپ پیٹ مکن کریں مکھن کے پھول کریں یہ بی خاصت کھ بھی اچھا پہشن علیو اوائل جنرلی ڈیپ فرائیٹ چیزوں کو وائد کریں اگر کھانا ہے تو گریل ہوا استر فرائید ہے تو وہ بہتر ہے دوسرا لوگ چکن فیشن چیزوں کا پوچھتے ہیں وہ کھا لیں لیکن اگر ڈیپ فرائیڈ ہیں تو دیارہ آز بیڈ از میٹ تو اس لیے گریلڈ ہوں یا سٹر فرائیڈ ہوں گوشت کا بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر گوشت ہفتے میں ایک آدھی بارہ بلین فارم میں چربی اتروا کے کھا رہے ہیں تو دیٹ از اوکے تو ہر چیز اتدال کے ساتھ اور کچھ لوگوں جن کا وزن زیادہ ہے اگر انہیں وزن کام کرنا ہے تو جتنی بھی ڈائیٹس انجن میں ویٹ لاؤس کے پر فوکس کیا تو انہیں کیا کیا تھا کابوئی ڈیٹس کو گائب کر دیا تھا کیٹو ڈائیٹس، ساؤت بیچ ڈائیٹ، اٹکنز ڈائیٹس ان سب میں کیا فوکس تھا کابز نکال دیا تھے تو اس میں آئے کہ روٹی، چاول، بریڈ، میٹھا اس کو آپ سائٹ پر کر دیں تو اس سے آپ کا ویٹ لاؤس میں بھی ہیلپ ملے گی اور کیلورک انٹیک بھی کام رکھیں اگر آپ کو وزن کم کرنے کے ساتھ ضرور ہے تو یہ ساری ڈائیٹ میں چیزیں جو ملا کے سب اتدال کے ساتھ یوز کرتے ہوئے کرنی ہے دوکٹ صاحب یہ انٹرمنٹینٹ فاسٹنگ جو ہے آج کل بہت پیک پہ ہے ہر کوئیس کو فالو کر رہا ہے بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج میں نے دیکھا اس سے ہو جا رہا ہے تو کیا جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ہارٹ ڈیسز ہوتی ہیں جو آپ لانگٹرم سسٹین کر سکیں یہ جو آپ کی میجرز ہیں آپ نے کوئی ڈائیٹ کی اسے ویٹ لوس کیا ہفتے کے لیے دو اور پھر آپ دبارہ گین کر لیے دیس ویٹ فلکٹریشنز ایکشیل لانگٹرم آنگٹرم آنگٹرم سم آنگٹرم آنگٹرم مانٹینٹرم آنگٹرم مانٹینٹرم آنگٹرم چاہیے ایسا ایسا ہی کام کریں بہت دن آنگٹرم 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 آنگٹر جی نسان میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ جن کے دل کے آپریشن ہوئے ہیں یا اسٹین پڑے ہوئے ہیں بائی پاس ہوا ہے وہ واپ وغیرہ تو کرتے ہیں لیکن ایکسرائز میں کون سی ایکسرائز ہیں ایروبیس یا جیگر جو ایکسرائز کر سکتے ہیں اور کون سی کر سکتے ہیں کیا جو ایک لفتنگ بھی کر سکتے ہیں جو ہارٹ پر پیشنٹ جن کا ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے اسٹین یا بائی پاس ان کی ایکسرائز کون کون سی کر سکتے ہیں اس بارے میں ضرور جی بلکل ابھی آپ کو بریک کے بعد اس کا جواب ملتا ہے دیکھتے رہیے مورننگ ویت فیزا ویلکم بیک کی واشنگ مورننگ ویت فیزا اور پروفیسر نومان نسیر کارڈیولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپنی دل کا خیال کیسے رکھنا ہے ایک کال تھی ان کا جواب جو ہے ہم ابھی نسیر صاحب آپ سے لینا چاہیں گے جی بالکل قول میں وہ پوچھے کے کہ ایکسرائز اگر آپ کو سیند وگرہ ڈیل چکے ہیں اور ہردی پشن ہے تو کتنی کرنی چاہیے کس تاہ کرنی چاہیے اس میں ہے کہ اگر آپ کا ریسنڈ ہارڈ اٹک ہو ہے تو اس میں جنلی ہارڈ اٹک کے بعد رکمند کرتے ہیں کہ دو ہفتے ٹکے تکیٹ ایزی ویتا ہے اور پہتر کنسلیشن ویتاکر آپ کی ایکسرائز شروع کریں بے ایکسرائیز اگر آپ کے دکٹر اجازت دیتے ہیں is half an hour a day at least of moderate intensity exercise. اب لوگ پوچھتے ہیں جی moderate intensity exercise کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی exercise ہو آپ نے گیج کرنے کے میری لئے moderate intensity ہے کہ آپ جب exercise کر رہے ہوں تو آپ پورے جملے میں بات کر سکیں سانس چڑھاؤ لیکن اس لیول کا سانس چڑھاؤ کہ آپ کا پورے جملے میں بات کر سکیں تو you know which is like a brisk walk وہ کر لی یا کوئی بھی exercise جو آپ کو پسند ہو بات حرکت میں برکت ہے اس لیے آپ نے maintain کرنی اس لیول کی ایکٹیوٹی moderate intensity کی آدھے گھنٹے کے لیے پریفرابلی ڈیلی اور اس میں اب یہ ہے کہ آپ کے بسپرینٹ وچز اور دفرینٹ ڈیوائیسز ہیں جس کے ذریعے even فون آپ کو سٹیپ بتا لیتا ہے آپ نے سٹیپ کار کر لیے کہ try to get at least 7000 سٹیپ ورنہ منیمم 4000 سٹیپ تو اچیف کرنی کوشش کریں چاہے وہ گھر کے اندر بھی چل پر تیزی سے اچھا دیکھتا ہوں لوگ جم آرہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں جگہ جو جم کے دروازے کے ساتھ مل جائے بھاک کر لیں آپ تھوڑا سا کر جیم میں you know try to find ways to actually exercise and be active ٹھیک ہے تو جتنا بھی رہ سکیں اچھا ہے بلکہ کچھ لوگوں کو جب ہارٹ کمزور ہوتا تو لوگ درا دیتے ہیں آپ نے ہلنا نہیں مووو نہیں کرنا نہیں جتنا آپ کمفٹبلی مووو کر سکیں اکٹیو ہو سکیں تو کرنا چاہیے بٹ اگین اپنے داکٹر سے کنسلیشن کے بعد اسپیشلی اگر آپ کا فریش ہارڈ اٹک ہوئے تو اس کے شروع کے فیز میں ہم کہتے ہیں کہ وان تو ٹو ویکس میں آپ ریسٹ کریں ڈیپنڈنگ ہونا آپ کے ہارٹ مسکلی ڈیمیج کتنی ہوئی ہے اور اسے آپ کس طرح رکاوری دکھا رہے ہیں ڈکساب یہ جو ہارڈ جنرلی آل کمرز ایکسرسائیز جو ہے ہافی نام ڈیلی کوشش کریں کرنے کی اور رزیسٹنس ٹریننگ بھی تھوڑی بہت اگر کر سکیں تو کریں اس میں یہ کہ مسل مسکر رابل کر آپ انسلین رزیسٹنس کو کام کرتے ہیں آپ کی شکر لیبلز بہتر ہوتی ہیں تو بھی کر سکتے لیکن ایکسرسائیز میں ایک رول بتاتا ہوں it's very good for you but sudden heavy activity جس کو آپ کی آدت نہیں ہے وہ نہیں کرنی چاہے میں میں جب کام کرتا ہوں میں جب کام کرتا ہوں پہلی سنو فال میں جب یو پین وغیرہ میں تھا وہ سنو فال کافی ونٹرز میں جب کبھی ہوتی تھی تو مجھے پتا تھا پہلی سنو فال پہ آج لوگ ہارٹ اٹک کے ساتھ میرے ساتھ سارا سال ایکسرسائز نہیں کی وی اور ایک دم سنو شفل کردی ایک درائیوز کو کلیر کرنے کے لیے تو sudden heavy activity جس کی آدت نہ ہو وہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہانے ہی 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 چاہیے ہی 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 نہیں ہمارے ہمارے ہی اور ایکسرسائز رگلر کین ہی کی تو دات تک نقید نگی compliqué کام کرنے کے لیے لینے کی قید یا کی تینک ہی رگلر کرنا چاہیے بٹ سدن heavy exercise کو پہنے کی ہمارے راکھا جو ہی ہر دیزیز آپ راکھا کہ کیا ان کو ہارٹ اٹھائک کم آتا ہے ان کا خطرہ کم ہوتا ہے اگر کوئی ہارٹ ڈیزیز کا ہارٹ ڈیزیز کا نہیں ان کا آبیسلی جن کو آرڈی ایونٹ ہوا ہوں ان کو دوبارہ ری کرنٹ ایونٹ کا رسک زیادہ ہوتا ہے آم بندے سے ڈیفنیٹلی ان کو آرڈی ہارٹ ڈیزیز موجود ہے تو اس لئے ان میں کافی دوبارہ ری کرنٹ ایونٹ کو آدھے سلیے ان میں اتیاد ایک کچھ اس کو کہتے ہیں سیکنڈری پریونشن آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں اتیاد بہت ایگریسیولی کرنی ہوتی ہے تاکہ دوبارہ ایونٹ نہ آئے جو سٹینٹ بائی پاس آپ کرتے ہیں وہ ایک میکینیکل فکس ہوتا ہے کسی بند نالی کی شرعان کے لیے آپ نے کر دیا لیکن آگے نئی بندشیں نہ آئے نئے بلوکجز نہ آئے جسم میں بیماری ہوتی ہے ایتھروسکلورسس وہ آپ کے سر سے پاؤں تک نالیوں میں چل رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ نے ساری لائف سٹائل کی چیزیں جو ہم نے ڈائیٹ کی پہلے ڈسکشن کی وہ کرنی ہے ایکسزائز کرنی ہے اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے آوائیڈ کرنا ہے آپ نے جو ہے سلیپ پیٹن اپنا اچھا رکھنا ہے وہ بھی آپ کا اگر صحیح نہ ہو تو انڈوثیلی ڈسفنکشن کو کانٹریبوٹ کرتا ہے انوائیمنٹ پولوشن کو کیاچی انوائیمنٹ میرا سنگو ساری چیزوں کو آپ نے لائف سٹائل کو جو ہے آپ نے اچھا رکھنا ہے تاکہ وہ ایتھروسکروسس گروہ نہ کرے اور جو بھی آپ کی ریس فیکٹرز ہیں جس طرح شگر ہے بلڈ پریشر ہے کولیسٹرول ہے ان سب کو آپ نے ساتھ کنٹرول میں رکھنے آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرتے ٹھیک ڈاکٹر صاحب ایک کال ہے آپ سے کوئی سوال کریں گے محمد یاسین صاحب اسلام علیکم جی کیا پوچھیں گے محمد یاسین ان کی کال کٹ گئی ہے آپ لوگ کال کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں ڈاکٹر میں ساتھ موجود ہیں ہم سوالی کیونکہ بات چل رہی ہوتی تو مشکل سے آپ کی کال میں کنٹرول کر سکتے ہو کالیسٹرول کے بارے میں بتائیے گا کیا کالیسٹرول والا جو پیشنٹ ہوتا ہے جس کا بہت بڑا رہتا ہے ہر وقت اس کو بھی ہر ڈیزیزز جلدی ہو جاتی ہیں ہر ڈیٹیک بلکل بلکل ڈیفنیٹلی سو کولیسٹرول کے لیے کہ اگر اس کو شکار چیک andare گا کیا ہر ڈیوٹڈ کولیسٹری because LDL-190 سے بھی زیادہ آئے لیکن آپ کو فوراً اگریسیف کولیسٹرول کی دوائیں شروع کر دیتے ہیں باقی لوگوں کے لئے 40 اور اب اس کے لئے رکمینڈیو ہے ریکمینڈیو ہے کہ آپ آپ کو 10 year risk calculate کریں اور اس کی بیسیس میں پر ڈیفرنٹ فارملز ہیں شروع رنگ میکنزم ہیں جس کے لئے آپ کو تنجازہ ہو جاتے ہیں اس کے دس سال کا ہاتھ اٹھائکر اس کے لئے تو اس کی بیسیس پر آپ ڈیسائید کرلیتے ہیں کہ اس بندے کو کولیسٹرول کی دوائی دینی ہے کہ نہیں دینی ہے کسی کو نون ہارٹ ڈزیز ہے تو اس کو دینی دینی ہے اس میں وہ پسچن نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ میری کولیسٹرول نومل ہے وہ بلد ٹیسٹ کی رپورٹ کو دیکھ کے جی بات نمبر اس ڈیفرنٹ فرم ایری ون کہ اگر کوئی آپ ینگ ہیلتی بندہ ہے اس کے لیے وہ نمبر کٹ آف جو لیب رپورٹ پہ ٹھیک ہوگا لیکن آپ کے 10-year risk پہ کیا ہے آپ کو نون ہارٹ ڈزیز ہے کہ نہیں ان بیسس پہ آپ نے کولیسٹرول کی دوائی کو ایڈجیس کرنا ہوتا ہے اور نمبر کو نیچے لے کرنا ہوتا ہے کیسے کو آریڈی ہارٹ ڈیل ڈیل پچپن رکمنڈ ہے اچھا 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 تو so you know so you have to be uh... uh... ہر بندے انویجولیز کر کے آپ نے اپنے ٹیٹیپنٹ دے ڈرک سب یاسین کی کولیسلام نے کو محمد یاسین کیا پوچھے ہی ہے جلدی سی بوچھ لے ٹائم نہیں ہے پوچھ لے جلدی وولیوم ٹی وی کا بھی کھولا ہے ٹائم ختم ہوگیا جواب جی پیچھے میں بھی بولنے جا رہی ہوں بادشاہ بھی بول رہا ہے جلدی بولیے دوسری بار کال کیا مگر ٹی بی کا وولیوم آپ بریک میں بتا دیجئے کہ میں بریک لے لیتی ہوں ٹھیک ہے اور ڈرک سب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آفریکہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے ہمیں سمجھایا مگر میں آپ کو دوبارہ بھی بلاؤں گی کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اور دل کے معاملے میں مجھے لگتا ہے سب کا دل جو ہے وہ صحت مند ہونا چاہیے سٹرونگ ہونا چاہیے تو آپ دیکھتے رہے ہی مارننگ اچھا بریک کے بعد ملتے ہیں وولکم بیک کی واشنگ مارننگ ویت فیزا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کنزہ افتاب ڈرمیٹولوجسٹ ہے ہمارے سیٹ پہ آتی رہتی ہیں آج ہم بات کریں گے جھائیوں کے اوپر تو ہم ساری کالز بھی آپ کے پروگرام میں شامل کریں گے کیونکہ ڈیریک آج آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر کنزہ سے تو شیز اویلیبل وہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب دیں گی مگر کوشش کیجئے گا کہ جھائیوں کے اوپر ہی آپ سوال کیجئے کیونکہ مارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہی ہے اسلام علیکم کیسی ہیں ماریکم سلام حافظہ آپ بہتی ہے یہ لکھنگو ہے یہ پیٹی دیکھیں ڈاکٹر بھی خوبصورت ہو حسین ہو پیارا ہو تو کلائنٹ تو آپ کی جیسے بننے کے لیے آپ کی کلینک کے جکر ہی لگاتے رہتے ہوں گے نہیں؟ یہ تو پتہ نہیں لیکن ریزارٹ بیس کام کیا جاتا ہے ریزارٹس دیتی ہوں اور اپنے کام کے ساتھ سنسے رہتی ہوں تو لوگ آتے ہیں اب سب آپ اپنی خوبصورتی کے لیے بھی کچھ کرتی ہیں ویسے ایک سوال ہے مجھے لگتا ہے جتنے دیکھنے والے وہ بھی دل میں رکھتے ہوں گے تو آپ اپنی سکن کا خیال رکھتی ہیں آپ اپنی جی بلکل اور میں خیال ہے کہ اس کو اون کرنا چاہیے میں سارے پرسیجرز جو میرے کلینک میں اویلیبل ہیں وہ سارے پہلے میرے اوپر ہوتے ہیں اسپیرمنٹس میرے اوپر ہوتے ہیں یا میرے سٹاف کے اوپر ہوتے ہیں اور پھر ہم اپنے پیشنٹ کے اوپر کرتے ہیں تو اوویسلی ریزالس آتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کے اوپر اپلائے کرتے ہیں یہ کیے جانے چاہیے اور ریگلر بیسیز پر کیے جانے چاہیے تاکہ آپ ایجن کو روک سکیں یا ریورس کر سکیں ایرے والا افضل صحیح بات بولی ہے اور دیکھو کتی سچی بات بولی ہے اچھے جب خود آزمائیں گے جب خود پر اچھا پر پر ایکس ہوگا وہ ہوتی ہے پریگننسی کے فارن بعد یا بیچ پریگننسی میں ہی شروع جاتی ہیں اس میں ایسی کونسی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ہمارے اندر یہ کونسی ایسی ہمیں کہانی ہو جاتی ہے کہ جھائیاں چہرے پر نمودار ہو جاتی ہیں پلیز ایکسپیل جی فیضا سب سے پہلے تو جو پریگننسی والی چھائیاں ہیں ان کو ہم ہورمونل ملازمہ کہتے ہیں یا کولازمہ کہتے ہیں اپنی ڈاکٹری کی زبان میں جو پیورلی ہورمونل ہوگا جیسے ہی پریگننسی ختم ہوگی ملازمہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوتی ہے جیسے آئرن کی کمی ہوتی ہے ہماری خواتین میں کیونکہ کھانا پینا ٹھیک نہیں رہتا اور ویسے بھی پریگننسی میں آئرن کی کمی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں خون کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چھائی تقریباً پرمنٹ ہو جاتی ہے تو پریگننسی کے ختم ہونے کے باوجود چھائی ختم نہیں ہو رہی ہوتی تو اس میں پھر اس طرح کی بہت سائے فیکٹرز آ جاتے ہیں جیسے کہ آپ کا سن ایکسپوریا بہت زیادہ ہوگا ہم عام روٹین میں سن بلوک استعمال نہیں کر رہی ہوتے سنسکرین کا استعمال نہیں کر رہی ہوتے ایک یہ بڑا مسکنسپشن ہے کہ ہم گھر کے اندر سنسکرین استعمال نہیں کریں گے میرے خود پیشنٹس بہت سارے کہتے ہیں کہ ہم تو باہر نہیں نکلتے تو ہم سن بلوک کیوں استعمال کریں ہم تو ہاؤس وائفز ہیں ہم گھر میں رہتے ہیں ہمارا سورج کے ساتھ کوئی سامنا نہیں ہے لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے گھر میں آج کل جو لائٹس یوز ہوتی ہیں وہ ایل ایڈی لائٹس ہیں ایل ایڈی لائٹس سے بھی ایسی ہی یو وی ریز نکلتی ہیں جو کہ سورج سے نکلتی ہیں تو وہ ملازمہ کاؤز کرنے کا یا چھائیاں کاؤز کرنے کا بہت بڑا سبب ہیں تو آپ نے یہ اپنی روٹین بنا لینی ہے کہ وہ اٹھتے ہی چہرہ دھوتے ہی سب سے پہلے آپ نے سنسکرین لگانا ہے تو اگر آپ وہ لگاتے رہیں گے تو ایک تو چھائی سے بچے رہیں گے اور اس کے علاوہ چھائی کو علاج بھی سنسکرین سے ہی شروع ہوتا ہے اچھا یہ تو آپ نے لگانے والی بات بتا دی کوئی اسی کھانے والی چیز بھی بتا دیں اور ائرین ڈیفشنسی جو ہوں جاتی ہے جس کے لئے آپ نے کہا کہ جھائیاں ہو جاتی ہیں یہ پہلنٹ ٹورتوں کوipی جاتی ہے تو کیا وہ آئرین کی گولیاں کھا سکتی ہیں جی بالکل پرینینسی کے تواناں پہلے پرینینسی کے لیے سے پرینینسی کے لئے پرینینسی کے لئے پرینینسی کے لئے میں ہم ایسی کوئی میڈکیشنز نہیں دیتے ایون پینڈال بھی کھانے کے لئے نہیں دیتے لیکن جیسے ہی آپ تھرڈ مند آپ کا گزر جاتا ہے تو پھر سیف ہوتا ہے اس میں ہم طاقت کی دوائیاں آئرن کی گولیاں اور ایون وائٹامین ڈی اور سی بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کیلشیم بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ ریگولر ہوتا ہے سارے گائنیکالوجس جو ہیں وہ آپ کے سیکنڈ ٹرائمیسٹر سے آپ کو آئرن کی گولیاں یا کیپسولز دینا شروع کر دیتے ہیں تو اگر آپ وہ ریگلر لی لیتے رہیں گے تو چھائیوں سے بچے رہیں گے سب یہ بتائیے کہ یہ چھائیاں جو ہیں صرف چہرے پہ کیوں امودار ہوتی ہیں سب سے زیادہ چہرے کی تو یا تو اس ایریا میں ہوتی ہیں یا آگ کے بلکل پاس یا ناک کی جگہ پہ کچھ لوگوں کو یا پورا یہ چھیک بھر جاتا ہے چھائیوں سے جی بلکک دری کیوں ہے چہرے پہ کیوں نگلتے ہیں یہ سمجھے کہ ہماری جو ایشین سکن ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگریزوں کو کبھی چھائی نہیں ہوتی ان کو فریکلز ہوتے ہیں لیکن ان کو چھائی نہیں ہوتی یہ چھائی جو ہے آپ سمجھیں کہ ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی بہت کومن ڈیزیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری سکن ٹائپ میں یعنی کہ تھوڑی سی براون یا گہرے رنگ کی سکن میں رکھ دیا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ سن ایکسپوریر سے موسٹ کومن ہوتی ہے تو جیسے ہی آپ کا سن ایکسپوریر بڑھتا ہے تو چونکہ آپ دیکھیں باقی ہماری سکن جو باڈی کے پارٹ سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں کپڑوں کے اندر تو یہ چونکہ موسٹ ایکسپوز پارٹ ہے آپ کے سورج ڈائریکٹلی ان جگہوں پر اس کی شوائیں پڑھتی ہیں تو اس لیے موسٹ کومن سائٹ جو ہے چھائیوں کی وہ آپ کی چیکس ہوتی ہیں یا یہ فور ہیڈ کا ایریا ہوتا ہے اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں جب کسی کو ہو رہی ہو اور بلکل نئی نئی سٹارٹ ہوئی ہو تو وہ کیسے پتہ چل سکے گا کہ یہ چھائیاں ہی ہیں دیکھیں ہلکا سا ڈسپگمنٹیشن شروع ہو جائے گا ہلکا سا گہرا رنگ آپ کے چیکس کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا اور کبھی بعض اوقات جو ہے وہ ہلکے سے چھوٹے سے سپورٹ سے شروع ہوتی ہے چھائی اور پھیلتے پھیلتے پھلتے پورے چہرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے تو جیسے ہی چھائی شروع ہو یا آپ کو لگے کہ بہت چوٹا سا سپورٹ بن رہا ہے یا ہلکا سا رنگ تبدیل ہو رہا ہے آپ کے چیکس کے اوپر یا ماتھے کے اوپر تو فوراں سے سنسکرین سب سے پہلے لگانا شروع کر دیں اس کے بعد اپنے ڈرمٹالجس سے ملیں اور پھر اس کا مکمل علاج کریں اچھے چھائیوں کی شدت کو کم کرنے کے لیے کیا وائٹیمن سی اچھا کام کرتا ہے جس طرح کہ ان کے مارکٹ میں سیرمز ہیں کوئی کریمز ہیں جو وائٹیمن سی سے بھرپود ہیں تو کیا وہ چھائیوں کو کم کرنے میں کام ہے موسٹلی بہت اچھا کام کرتا ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کیونکہ وائٹیمن سی ایک ایسیڈک ایجنٹ ہے تو مطلب تھوڑا سا چوبنے والا ایجنٹ ہے تو کچھ لوگوں کی سکین میں بڑا سوئر ریاکشن بھی کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو بلکل سوٹ نہیں کرتا اور ایک دو ایپلیکیشن کے بعد ہی چھائی پہلے سے زیادہ گہری ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کے اندر تو اس لیے میں ضرور اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ وائٹیمن سی کو لگانے سے پہلے اپنے کان کے پچھلے حصے میں چیک کر لیں اٹھالیس گھنٹے پہلے کان کے پچھلے حصے میں دو ڈراؤپس لگائیں اور دیکھیں آپ کو کوئی خارش، کوئی چوبن، کوئی اچنگ ہوتی ہے یا نہیں اگر کوئی ریڈنیس اور اچنگ نہیں ہوتی تو پھر آپ سیف لیس کو اپلائے کر سکتے ہیں اپنے چیک ایریا میں بھی اتھالیس آپ نے اپلائے نہیں کرنا کیونکہ جب ایک دفعہ ڈارک ہو جاتا ہے میلازمہ تو پھر اس کو ٹریٹ کرتے کرتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے اچھا یہ کچھ لوگوں کو کچھ ایسے پرڈاکس کچھ ایسے فیس واش، کئی کریم وغیرہ جو ہے اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے جی بالکل یہ کوئی ریکٹ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے کریم یا پھر کوئی ریکشن تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہماری کچھ فارمولا کریمز ہیں جیسے مرکری والی کریمز جس میں بہت زیادہ مرکری سٹیروائٹس اور مرکری تو سالٹس ایسے ہیں جو کہ چھائیاں بہت زیادہ کرتے ہیں اور آپ کی سکن کو پتلا کر دیتے ہیں یہ ایسی کریمز ہیں کہ آپ ایک دم سے لگائیں گے اگلی ہی دن آپ وائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ہے کریم کے نہیں یہ چھائی کرے گی یا نہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اگلے دن ہی لوگ کمنٹ کریں گے کہ بھئی آپ نے کیا لگایا ہے جو چیز بہت جلدی اثر کرتی ہے اس میں لازمی سٹیروائٹس اور مرکری ہوتے ہیں جو اچھی کریمز ہیں وہ آہستہ آہستہ افیکٹ کرتی ہیں اور ان کا افیکٹ دیر پا ہوتا ہے لیکن جو آپ کو کوککلی ریزارٹس دینی ہیں اوور نائٹ وہ سیف نہیں ہیں بلکل وہ ایک مہینے کے بعد آپ کی رنگت کو کالا کرنا شروع کر دیں گی آپ کی skin پتلی ہو جائے گی آپ دھوپ میں نہیں نکل سکیں گے آپ کو سنسٹیوٹی ہو جائے گی اور ultimately چھائیاں بنیں گے یہ جی سیلونز بھی اتنا bleach polisher face پہ لگایا جاتا ہے full body polisher full body bleach یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے کیا ان کی وجہ سے بھی چھائیاں کاؤس کرتی ہیں یہ بتا ہے جی بلکل اگر کسی کو allergy ہو جاتی ہے bleach لگانے سے اور بڑا سوئر reaction آتا ہے redness ہو جاتی ہے تو ultimately وہاں پہ ایک پورا پیچ بن جاتا ہے کالے رنگ کا جو کہ چھائی میں کنمارٹ ہو جاتا ہے اور اس کو پھر آپ کو ٹویٹ کرتے ہوئے وہی ملازما کی ٹویٹمنٹ یا چھائیوں کی ٹویٹمنٹ اس کے اوپر proper کرنی پڑتی ہے پھر جا کے کہیں وہ کچھ مہینوں میں یا سال لیتا ہے ٹھیک ہوتے ہوئے تو یہ skin bleach نہیں کرا رہی چاہیے کیا اگر میں اس کو برا نہیں کہتی آپ میں skin polisher skin polisher بھی اچھے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ضرور جو بھی product آپ کے اوپر لگ رہا ہے اس کو ایک دفعہ test ضرور کریں کہ ہم نہیں بتا سکتے کہ آپ کی skin کس کس چیز سے allergy کہ ہے اور یہ تھوڑی سے harsh agents ہوتے ہیں polisher میں اور bleach میں harsh agents ہوتے ہیں skin کو جلا سکتے ہیں تو اس لئے آپ ضرور please وہ test کر دیں اس کو ہم challenge test کہتے ہیں کہ اپنے کان کے پچھلے حصے میں یہ جو garden کا حیث ہوتا ہے کان کے پیچھے اس میں لگا کے product کو check کریں پہلے 48 گھنٹے میں اگر وہاں پہ کوئی burning یا سرخی نہیں آتی تو اس مطلب ہے safe ہے آپ وہ product use کر سکتے ہیں کہ چھائیاں پھیل جاتی ہیں ایک جگہ سے مزید آگے یا پھر جس جگہ پہ چھائیوں کا مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ وہیں پر ہو جاتی ہیں دیکھیں موسلی تو چہرے تک رہتی ہیں چھائی چھائی جو ہے وہ چہرے کی ہی بیماری ہے مدھو اگر اس کا علاج نہ لے تو پورے چہرے پہ پہل سکتی ہے بلکل پہل سکتی ہے ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ایک سپورٹ سے شروع ہوتی ہے بلکل چھوٹے سے دانے سے شروع ہوتی ہے جیسے مٹر کے دانے کے برابر سائز ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ پہلتی 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 بہت لوگ پریشان ہیں اور اگر آپ اپنے چہرے کو صاف شفاف رکھنا چاہتے ہیں کلین کلئر سکن آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمارا آج کا یہ شو ضرور دیکھیں اب بریک کے بعد اپنے کالز بھی شامل کریں گے دیکھتے ہیں مورنگ ویدفتہ مورنگ ویدفتہ مورنگ ویدفتہ اور دکٹر کنزا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈرموٹولوجس ہم کالز بھی شامل کریں گے پروگرام میں ایک کال تھی اسلام علیکم ڈرپ ہو گئی ہے دوبارہ آپ کال کر سکتی ہیں ہم پھر سے آپ کی راکٹر صاحب سے بات کرا دیں گے آپ پوچھ جیجے گا آپ کا مسئلہ اچھا یہ مجھے بتائی گا کہ یہ جو لیزر ٹریٹمنٹس ہیں چھائیوں کے لیے یہ کال آمد ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے وہ بولتا ہے مجھے جلدی رزلٹ چاہیے اچھا رزلٹ چاہیے تو کسی لیزر ٹریٹمنٹس سے بھی چھائیاں جا سکتی ہیں یا نہیں جی بلکل ویرے افیکٹیو لیزر ٹریٹمنٹ جن کے ساتھ میں ابھی کام کر رہی ہوں پیکو لیزر اور کیو سوچ لیزر اور خاص طور پہ مجھے کیو سوچ لیزر جو ہے وہ ملازمہ کے لیے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ ایک ہی سیشن میں ففٹی پرسنٹ ملازمہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے تھرڈ ڈے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی چھائی ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ بلکل ٹھیک ہو چکی ہے اور سیکنڈ اور تھرڈ سیشن میں آپ کا فیس بے کوک لیر ہو جاتا ہے لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ لیزر ٹریٹمنٹس تھوڑے مہنگے ٹریٹمنٹس ہیں تو اس لئے ہم صرف ان لوگ کے لیے رضا رکھتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ابھی چاہیے کتنے کوئی اندازن اگر کسی کہ سیف گال کے اوپر ایسے نا چھوٹا پیچ ہو پھر اس کے لیے کیا ہے یہی بالکل اندازن میں تب کسٹ کیا ہوتی ہے کسٹ کیا ہوگی اچھا اتنا مہنگت تو نہیں ہوگی اتنے میں تو آپ کو شاید وہ کریم بھی مل جائے اگر آپ صرف اتنا پیچ کراؤ گے تو وہ ٹو ٹری تھافزن میں ہو جائے گا اچھا کیونکہ پورے چہرے پہ تو ضرورات ویسے بھی نہیں ہوگی یا پورے چہرے پہ ضرورت ہوتی ہے اچھلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پورے چہرے پہ بھی کیوں سوچ لیزر یا پیکل لیزر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹی ایجنگ لیزر ہیں تو اکثر پیشنٹ سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیک تک فل کر دیں فل فیس اور نیک دونوں ہی دے دیں تاکہ ہماری ریجوینیشن بھی ہوتی رہے انٹی ایجنگ بھی ہوتی رہے اور اگر فل فیس کا کرواتے ہیں تو کس کے کتے پیسے ہوں گے وہ بھی تقریباً 8-10,000 کے افورڈبل ایک سیشن میں مگر کام نہیں ہوگا منت منت آنا پڑے گا ایبی منت ہوگا 2-3 سیشن لگیں گے لیکن چھائی ختم ہو جاتی ہے ایفیکٹیوی ختم ہو جاتی ہے اچھا تو یہ اب ہے ہی نہیں کہ جو چھائیاں ہیں وہ جڑ سے ختم ہو شکتی ہیں جہاں سے جاتی ہیں وہاں واپس آجاتی ہیں ہاں جی اب وہ کب آئیں گی آپ نے اس کی مینٹیننس ٹریٹمنٹ کی پیشن نے رکھنی ہوتی ہے ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ نے لگانا ہے یہ لگانے والی دوائیاں ہیں یہ کھانے والی دوائیاں ہیں سورج سے بچنا ہے انہیں چیزوں سے بچنا ہے تو کافی عرصے تک چھائی واپس نہیں آتی لیکن یہ کاؤنسلنگ کا پارٹ ہوتا ہے کہ چھائی سٹیمپ ہو گئی ہے ایک موہر لگا دی ہے اللہ نے سکین کے اندر یہ کبھی بھی واپس آ سکتی ہے پیلنگ والا جو کام کرتے ہیں کچھ ڈاکٹرز پیلنگ کرتے ہیں چھیلے پر پیل آف وہ بھی کام کرتی ہے یہ چھائیوں کے لئے اچھا فیضہ پیلز اچھے ہیں لیکن ہم نے جتنا پڑھا جتنا دیکھا جتنی ریسرچ ہوئی ہماری ایشن سکین پیلز کے لئے نہیں بنی ہمارے سکین میں بہت جلدی پیگمنٹ آتا ہے پیلز ہوتے ہیں ایسیڈک وہ آپ کی اوپر سکین کی لئے کو اتار دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہم ملازمہ کے لئے پیلز یوز کرتے ہیں تو ملازمہ ڈبل ہو کے واپس آ جاتا ہے کچھ لوگوں کی دماغ میں بیٹھا ہے کہ جب تک اوپر کے سکین کی ایک لئے نہیں اترے گی یہ صاف نہیں ہوگی تو تب تک اندر کی جو جوان پریش سکین ہے وہ سانس نہیں لے گی اس میں کیا سچائی ہے اس میں سچائی ہے لیکن اس کو آپ سکرب سے یا ایکسفولیشن سے آگے نہیں لے کے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہفتے میں ایک دفع سکرب کر لیں یا ایکسفولیشن کر لیں یا کافی اور چینی کا ماسک ہی لگا لیں تو آپ کی وہ جو سپرفیشل ڈیڈ لیئر آف سکین ہے وہ اتر جاتی ہے اس سے زیادہ کافی چینی کے ماسک کو جو لگانا ہے تو آپ مساج کریں گے تو اس سے آپ کی جو ڈیڈ لیئر ہے جس نے ایک ڈلنس کا ماسک آپ کو دیا ہوتا ہے تو وہ اتر جاتی ہے لیکن اگر آپ سٹرانگ پیلز یوز کریں گے تو پھر آپ کی پیگمنٹیشن یا چھائی جو بڑھنے کے چانسز ہیں یا بننے کے چانسز ہیں بلکل ایک کال شامل کرتا ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جم آپی جی بٹا کیا پوچھنے چھائیں گی ڈاکٹر کنزا مارساد موجود ایک ڈرمتولوجسٹ وہ نا آپی میرے چہرے پر چھائی ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون ہے کلسوم جی کلسوم بی بی جی کلسوم جی کیا پوچھنا چاہیں گی میں بوچھ رہی تھی پوری کلسوم جلی ہے جو ٹھیک ہے اور گولیاں اسٹومان کرنے کیا آواز نہیں آرہی پورے جسم کو وائٹ کرنے کے لیے کچھ گولیاں کھائی جاتی ہیں ٹھیک ہے استعمال ہوتی ہے اس کے بارے میں بتا دیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں جی بتائیے گا پہلے تو یہ بتا دیں جسم گولا کرنے والی گولیاں اور کچھ creams ہوتی ہیں بلکل ایسے whitening agents ہمارے پاس lightning agents ہیں جو کہ چہرے کی اور پورے جسم کی skin کو گولا کر دیتے ہیں اور اس میں کھانے والی دوائیاں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتے ہیں Glutathion exactly Glutathion اور vitamin C collagen اور peptide کا کوکٹیل بنایا جاتا ہے جس میں vitamin B12 بھی ہوتا ہے یہ کوکٹیل جب ہم ویکلی بیسیس پہ لگاتے ہیں کچھ ہرسے کیلئے تو چہرے کی ایک اگر ٹرپ ہے تو وہ کتنے کس کی لگی گی اچھا یہ ڈیفرنٹ ہے میں خال میں یہ برینڈ وائز ہوتا ہے کہ آپ italian brand یوز کار رہے ہیں آپ korean brand یوز کار رہے ہیں تو it's according to brand تو کوئی ایک فگر دینا اس میں مشکل ہے برینڈ بتا دے کتنے کی کس کا لگ جائے گا اچھا جی اٹلین برینڈ وہ 7-10,000 اور امریکن برینڈ امریکن ایسا کام نہیں کرتے اچھا ایسا کام ہی نہیں کرتے اچھا کام ہی نہیں کرتے وائٹنگ 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 اور کورین برینڈ ہے وہ وہ اس سے تھوڑا سا کم کرلیں اس کو 2-3,000 کم کرلیں مگر اس کی بھی صحیح ہے کوئی ریکشن تو نہیں کرتا کچھ کام صحیح کرتا دیکھیں بیئنگ ڈرمتالجسٹ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ جو انجیکشن ہوتے ہیں بہت ہائی ڈوز افلوٹا تھیان ہوتی ہے اتنی ہائی ڈوز جب ہم آئی وی کے ثروہ دیتے ہیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا جگر بھی فیل ہو سکتا ہے آپ کے گردے بھی فیل ہو سکتا ہے تو اس لئے دیکھیں ہر چیز یہ کوسٹ پی کرنی پڑتی ہے یہ تو جو لوگ بول رہے ہوتے کہ نہیں اس کے کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے یہ غلط ہے یہ تو ویٹیمن سی ہے آپ کا امیون سسٹم کو سٹرانگ کرتی ہے یہ سب غلط ہے یہ ویٹیمن سی تک تو ٹھیک ہے لیکن گلوٹا تھیان کی ہم بات کر رہے ہیں گلوٹا تھیان بہت اچھا انٹی آکسیڈنٹ ہے لیکن جتنی مقدار ان انجیکشن میں ہوتی ہے وہ ڈیلی ڈوز نہیں ہے آپ ریکمند نہیں کرتی کہ میں یعنی ریکمند نہیں کرتی لیکن بہت جب لوگ فرمائش کرتے ہیں تو اس میں کیپسولز اس میں گولیاں اور ایون پیچز بھی آ چکے ہیں تو میں پریفر کرتی ہوں کہ میں اپنے پیشنٹ کو سیف ٹریٹمنٹ دوں تو میں سکین کیئر پیچز آ چکے ہیں جس میں گلوٹا تھیان کی ڈیلی ڈوز ہوتی ہے وہ کچھ ہنڈرڈ میلی گرامز ہوتی ہے گولیاں کے طور پر کھا سکتے ہیں جی وہ بلکل ایسے لگا لیتے ہیں سکین کیئر پیچ ہوتا ہے یہ میری پرسنل اپنینین ہے کہ انجیکشن کی طرف نہ جایا جائے اس سے بہتر ہے کہ آپ گولیاں یا سکین کیئر پیچز ڈیلی ڈیلی ڈوز ہوتا ہے یہ درپ آپ بتائیں تھی ہے یہ ٹوٹل کتنی درپ لگ جاتی ہیں جس میں انسان گوڑا ہو جاتا ہے اور شیڈ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے جی بسیلی ہوتا ہے کہ انٹی آکسیڈنٹ ہیں آپ کی سکین فریش ہونے جاتی ہے ایک گلو آجاتا ہے جس سے ایسے لگتا ہے کہ آپ کی سکین ایک سے دو ٹون لائٹر ہو گئی ہے ویکلی ہم لگاتے رہتے ہیں کچھ لوگوں میں وان منتھ میں کچھ لوگوں میں ٹو مانتھ میں جو ہے وہ افیکٹ آ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں میں بلکل افیکٹس نہیں آتے تو یہ بتانا اور اگر کوئی ویکلی سے جلدی لگا لے ہر دو دن بعد ہر ایک دن بعد نہیں اس ناٹ سیف اٹال ویکلی بھی مجھے لگتا ہے کہ اس ویری ہائی ڈوز ویکلی بھی آپ لگاتے ہو تو آپ کی ڈیمیج ہوتا ہے تو ہم جیسی آپ کے ڈیزالٹس آ جاتے ہیں تو ہم ٹو ویکلی پہ شیفٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی منتھلی اور پھر منتھننس آپ کی ٹری ڈو سکس مانتھ میں مطلب مہینے میں تین یا چار لگا سکتے ہیں ہاں جی تین یا چار لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں تو یہ ساری زندگی لگاتے رہنا ہے تب ہی گورا رہنا کتنی کوئی لگنی ہے جی مینٹیننس پہ آپ کو رہنا پڑے گا جب آپ کی ڈیزالٹس آ چکے ہوتے ہیں تو آپ کو ایوری سکس منتھلی یا تھری منتھلی ایک سیشن لینا ہوگا تو آپ اسی لیول کو مینٹین کر سکیں گے ٹھیک ہے اب چھائیو والا کا بجے سوال تھا وہ بتا دیجئے میری بہن کا کہ وہ کہتی نا کہ کوئی ایسی چیز بتا دیں کوئی کریم بتا دیں کوئی گھر ہلون اس کا جو آپ کو لگتا ہے پلیز اس کو گائیڈ کر دیں کہ اس کو چھائیو کی وجہ سے بہت پریشانی ہے جی سب سے پہلے تو ایسے کریں کہ ایک اچھا سا سن بلوک لے لے اور سن بلوک ڈیلی لگائیں سبو اٹھتے ہی وائٹامین سی سیرم بہت اچھا ہے میں مارکیٹ میں بہت اویلیبل ہے میڈیگیٹ بھی بہت اچھا ہے میں تو آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ وائٹامین سی سیرم جو ہے وہ 10 to 20% تک ہونا چاہیے آپ سبو اٹھتے ہی چہرہ دھوتے ہی پہلے وائٹامین سی سیرم کے 2 to 3 ڈروپ چھائی کے اوپر لگائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اپنا سن بلوک اپلائے کر لیں گے اور رات کو کوئی بھی ایک لائٹننگ ایجنٹ جو کہ میڈیگیٹیڈ لائٹننگ ایجنٹ ہو اس میں ڈیفرنٹ ناموں سے آتی ہو اگر آپ کہتے ہو تو میں بتا دیتی ہوں اس میں آپ ریٹینول کا یوز کر سکتے ہو ہائیڈروکنون کے نام سے ایک مارکٹ میں اویلیبل ہے ہائیڈروکنون سالٹ کا نیم ہے اور یہ ڈیفرنٹ میڈیگیٹیڈ نیم سے آتی ہے اگر یہ آپ بلکل تھوڑی سی مقدار میں میں کہوں گی کہ مٹر کے دانے سے بھی کم اگر آپ چھائی کے اوپر روزانہ لگاؤ گے تو آپ کی چھائی جو ہے ایک مہینے کے اندر اندر ٹھیک ہو جائے گی انشاءالہ زبادہ تینکیو سو مئی جاکٹر کنزا آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ بہت اچھی طریقے سے سمجھایا کہ ہم نے اپنی جھائیوں کو کیسے ختم کرنا ہے اور یہ جڑ سے بھی ختم ہو سکتی ہے یہ تو آج آپ کو ہمارے پروگرام سے پتا چل گیا کہ اگر آپ اپنی سکین کا اچھا خیال رکھیں کچھ ٹویٹمنٹس لیں اور یہ جو سستی کریمز ہیں جو تین سو چار سو والی کریمیں ہوتی ہیں ان کو اگر نہ لگائیں مرکری والی سلفٹ والی تو پھر بہت شاہ جائے گا اور ایک اور چیز یہ جو میری ایکٹرسز اور میرے جتنے ایکٹر بھائی ہیں ان کو بھی کہوں گی مجھے پہلی مرتبہ کیونکہ یہ بات پتا چلی کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈاک تھے پہلے اور اب اگدم سے گورے چٹے سکرین پہ آگئے ہیں تو ان کی ہیلتھ کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی کیونکہ آپ کو آرڈینس بہت پیار کرتی ہے آپ کو سکرین پہ دیکھنا چاہتی ہے اور جیسے آپ ہے آپ کو ویسی پسند کرتی ہے آپ کی آرڈینس تو اپنے آپ کو گورا کرنے کی چکر میں اپنی صحت کو خلاب نہ کر لی جائے گا آپ کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے فینس اور ہم سب کے لیے ایک بریک کے بعد ملتے ہیں اسلام علیکم جی بڑی اچھی سی ایک مہمان ہے میرے پاس ان کی ایک سٹوری ہے اور ان کی جو دوست ہے وہ سامنے سکرین پر نہیں آنا چاہتی تو انہوں نے اسپیشلی اس سٹوری کے لیے ان کو ہمارے پاس بھیجا ہے اور آپ کا نام کیا ہے انہر ہمارے پاس آئی ہیں اور بڑا مسئلہ لے کر آئی ہیں کافی بڑا مسئلہ ہے یہ وہ جو ہنی ٹرپ نہیں چل رہا آج کل ہر جگہ سے ابھی خلیل الرامان کمر صاحب کے ساتھ بھی جو حادثہ ہوا اسی طریقے کا ہنی ٹرپ جو زندگی میں لوگوں کے ساتھ ان کی زندگیوں سے کھلوار کر رہا ہے وہ کیا ہے یہ جی اب آپ کو سناتی ہوں جی بتائیے گا مجھے فضا ایسے ہے کہ یہ تو واقعہ جسے آپ نے ابھی خلیل الرامان کمر صاحب کا ذکر کیا ہے کہ وہ تو واقعہ ہمارے سامنے آ گیا نا کہ ایک بگ آف پرسنیلیٹی آپ کی دوست کے ساتھ جو کہانی ہوئی ہے یہ سنا ہے نا جس کی وجہ سے آپ یہاں پر آئی ہیں اور میں آپ سے بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے لوگوں کو وینڈرز دینی ہی دینی ہے اچھا وہ بہت سارے میمز بن رہے تھے جس کی ویسے سپیشلی میں نے سوچا کہ اس پیٹ فارم سے یہ بات آگے جانے سے یہ کہ انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا موقع ہو تو جگہ اپنی ہونی چاہیے یہ بھی بڑے میمز وائرل ہو رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر اب اس میں یہ تھا کہ جو میری فرینڈ تھی ان کے رشتہ وغیرہ جو کروا رہے تھے بلکل جو فرینڈ بیٹ وہ نہیں آنا چاہ رہی لیکن یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جو آوٹ آف کنٹری سے رشتہ ریلیٹ کر رہا تھا اور اس کے بعد وہ لوگ آئے ہیں پوری بات سمجھائے نا فرینڈ جیسے آپ نے مجھے بتائی تھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو میری ان سے بات ہوئی ہے ایک دوست ہے ان کی جو مشاتہ کا کام کرتی ہیں رشتے کراتی ہیں اور انہیں اپنے جیسے بہت سارے لوگوں کے پیجز بنے ہوتے ہیں آن لائن شادی کرانے کے رشتہ کراؤ جو بناو اسی طرح ایک بہار سے کوئی رشتہ آیا جو ہے انہیں انگیزڈ ہو گیا ان کی دوست کو اپروچ کیا اور اس کے بعد ان کی دوست نے دو فیملی کو آپس میں ملوا دیا اور اب وہ لڑکا جو تھا وہ آئے اچھا بلکو یوکے سے آئے تھا ہاں جی بلکو یوکے سے آئے اور انہوں نے وہاں سے یہ ریلیٹ کیا کہ پاکستان میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے ہم نے پاکستان میں لیکن کیونکہ ہم بیک سے پاکستان سے بلانگ کرتے تھے میرے پیرنٹس کرتے تھے اب وہ یوکے میں ان کی بھی ڈیتھ ہوگی بھی ہے آئیم آلون ان دا ورلڈ تو میں نے سپیشل ہی پاکستان جو ہے وہ آپ کی خاتران ہے ٹھیک ہے اور وہ آئیں رشتہ دیکھنے آنا ہے آہاں جی رشتہ بلکہ کرنے آنا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے بہت جتنے گرین گارڈنز دکھا سکتے تھے وہ دکھائے کہ جی آپ کے بیٹی باہر آجے گی میں سیٹل کروا دوں گا آپ کے چھوٹے بھائی کو آپ کے گھر میں کوئی شو نہیں رہے گا اب وہ ادھر آگئے ٹھیک ہے ادھر آکے وہ رہے آلونس سکس ٹو سیون ڈیز رہے وہاں پہ ٹھیک ہے اور ایٹ ڈا اینڈ اس طوران یعنی کہ اتنا ویل نہیں ہوا جو لڑکی تھی وہ اس کے ساتھ اٹیش ہونے کی کوشش کرتے رہے ہر ایس ہونے کی کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ جی آپ جو ہیں وہ میرے ساتھ میں اوپن مائنڈی پرسن ہوں شادی ہو گئی تھی ان کی شادی نہیں نا ابھی رشتے کے حوالے سے کیونکہ اور تو میں ٹھہر نہیں سکتا میکہ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا جائے سے ہم اسے انگیج ٹائپ کیا سکتے ہیں تو وہ لڑکی کے گھر پہ جا کے رہنا شروع ہوگا اور اب جہاری بات ہے جب اتنے سارے گرین گارڈنس نظر آ رہے ہونا تو پیرنٹس بھی کہتے ہیں اور لڑکی کی تھی بھی سیکنڈ میریش انہوں نے کہا جی اتنا پرابلم ہے اور اتنا اچھا میرے رشتہ مل رہا ہے اور میرے بیٹے کو بھی سیٹل کر دے گا ہم لالچ میں آتے ہیں نا یہ تو ہمارا ایک علمی ہے ہر کوئی آ جاتا ہے یہ ہی تو ہنی ٹرپنگ ہے تو اس ٹرپ میں آنے کے بعد انہوں نے اس لڑکی کو کافی زیادہ حریش کرنے کا کوشش کی اس کے گھر میں رہتے ہیں گھر میں رہتے ہیں کیا بولتا تھا میں کہ مجھے تو اپن مائنڈڈ گلز پسند ہے میں تو ایسے رہنا چاہتا ہوں باہر جاؤ گی تو تم جینز پہننا یہ کرنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا مطلب ہوتا ہے اس طرف آنے کی کوشش اب اس نے اس چیز سے صاف انکار کر دیا کہ سوری کیونکہ ابھی ہمارا کوئی ریلیشن کسی لیول پر تو آئیں پھر میں آپ کے ساتھ آگے بات کرتی ہوں یا آگے لے کر چلتی ہوں اس چیز کو لیکن ایٹ اینڈ وہ یہ کہہ کہ انکار کر کے چلا گیا تھی میں تو آپ کی خاطر آیا تھا تو آپ تو میرے مزاج کے مطابق ہی نہیں ہے اور اس میں بھی انکار کر کے تو چلا گیا وہاں رہتے ہوئے بس اس کو یہی ہنی ٹرپ میں مطلب کیا اس کو کہتا تھا کہ تم مجھ سے اکیلے ملو اکیلے ملو ہم باہر ساتھ ہیں جو میری فرنڈ کرواتی ہے دو تین طرح کے ایسے ہی واقعات ہوئے ہیں کہ ایک سینٹر ہے وہ بوسٹ کرتا ہے اپنے رشتوں کو اچھا 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 استحار لگاتا ہے استحار لگاتا ہے اور اس کو فیس بک پر بوسٹ کر دیتے ہیں اب انہوں نے وہاں سے رابطہ کیا رابطہ کرنے کے بعد اب وہ جو لڑکا تھا وہ آواز ڈبڈ کرتا تھا یعنی کہ وہ لڑکا بھی خود تھا رشتے کرانے والا بھی خود تھا اس کی امی بھی وہ خود ہی تھا یعنی کہ وہ ہر کریکٹر خود ہی بنتا تھا آوازیں نکالتا تھا آوازیں نکالتا تھا اور وہ صاحب آپ کو بتائے چیزیں فیل بھی ہو جاتی ہیں فراڈیا تھا اب ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی سرچ کی ہم نے کہا یہ کچھ گڑھ بڑ ہے یہاں پہ یہ کچھ مسئلہ ہے ایک ہی جیسی سارے گھر کی آوازیں کیوں لگتی ہیں ایک آ جاتی ہے پہنسان تو میں نے تمہاری سیلی کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا اچھا ڈاؤٹ ہونے کے بعد میں نے کہا چلو ہم اس کو پکڑتے ہیں اب ہم نے اس کو کہا کہ ایک رشتہ ہم نے اس کے ساتھ بیلنس کیا کہ یہ آپ کے ساتھ رشتہ ہم بیلنس کر رہے ہیں وہ نمبر بھی ہمارا ہی تھا ہم نے کہا ہم اس کو بیلنس کر لیتے ہیں بیلنس کرنے کے بعد اب وہ جب بات کرے تو وہ بلکل ایسے کرے کہ اس کی جو مدر ہے یعنی کہ وہ جو خودی مدر بھی وہ خودی تھا کہ ہمیں دنیا میں اس سے زیادہ جو ہے وہ خوشی نہیں مل سکتی کہ ہمارے بیٹے میں ایک نقص ہے جس کی وصف اس کی پہلے بھی ڈیوورس ہوئی ہے تو اب ہم جو دوبارہ شادی کر رہے ہیں ہمیں تو بس یہی چاہیے نہ انہوں نے کوئی ذات نہ کوئی چیز کچھ بھی نہیں پوچھا بس وہ ست کے واری جائے جا رہی ہے اب اس طرح تو رشتے نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک نیا ٹرک نکالا کہ میں نے ان کے بابا کو بتایا وہ گولڈ سمیت ہیں باہر سے بلانگ کرتے ہیں جرمنی آئی تنگ بلانگ کرتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان سے چب میں نے بات کیا تو وہ تو ہم سے بھی زیادہ خوش ہو گئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فٹا فٹ میرے ہونے والی بہو کو چیزیں بھیج دو تو ہم نے ہم شرارت میں آئے ہوئے تھے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ آپ نے جو بھیجنا ہے وہ آپ بھیجے نہیں لیکن آپ اگلے مہینے تو آپ نے آ جانا ہے تو آپ لئے یہ گا چیزیں نہیں نہیں میں نے ابھی بھیجنی ہے چیزیں میں نے کرنا ہے اب ہر کوئی گلتی کرتا ہے اب اس چیز کے لیے سب کو اویڈ ہونا چاہیے اب وہ گلتی ہے کہ ویسے تو بڑا لالچ دے رہی ہیں کہ میں اس میں گولڈ بریسلٹس بھیج رہی ہوں رنگز بھیج رہی ہوں پکڑ میں کیسے آئی سب کچھ پکڑ میں یہاں سے آتی ہے کہ وہ جو اس میں کہتی میں نے چار سو ڈالر بھی بیچ میں رکھ کے بھیج رہی ہوں اب کبھی بھی کچھ بھی اگر چیزیں وغیرہ بھیجیں تو کبھی بھی منی ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہمیشہ آن لائن ہی جاتی ہے اب وہ منی تو تو اس باکس میں رکھ کے بھیجنے سے رہے لیکن اس نے جو لسٹ بھیجی اس لسٹ میں لکھا ہوا تھا کہ میں اس میں چار سو ڈالر بھی بھیج رہی ہوں ٹھیک ہے پھر اب اس کا اس کا سین ہوتا ہے یہ کہ میں نے ان کو ویسے اوورال بھی بھول بھیا ایک بریک لیلے تھی یہی سے کنٹینیو کریں گے آپ کو ملتے ایک بریک کے بعد ملتے ایک بریک کے بعد ملتے ایک بریک کے بعد جا ویلکم بیک کہ اتنی جلدی تو ویسے بھی نہیں آ سکتا ٹھیک ہے اب صبح صبح پانچ بجے کال آگئی آکے وہ کہتے ہیں کہ جی فٹا فٹ فورٹی تھاؤرڈ روپیز جو ہے وہ آپ ہمیں آن لائن ایزی پیسہ کر دیں اور آپ تک یہ آپ کا آرڈر پہنچ جائے گا میں نے کہا میرے پاس تو فورٹی تھاؤرڈ روپیز نہیں ہے جو میں آپ کو بھیج دوں فٹا فٹ اس طرح کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی تو پیسے ہیں آپ بھی بھیج دیں گی تو آپ کے سمان میں سے وہ پیسے نکل آئیں گے میں نے کہا ایسا کہ رہے میرے چاچو وہاں لگے ہوئے ہیں ائرپورٹ پر تو آپ وہ آپ کو فورٹی تھاؤرڈ روپیز دیں آپ انہیں سمان دے دیں اب وہاں سے وہ بھاگ گئے اب وہ کبھی کوئی مجھے کبھی کوئی کال کر رہا ہے کبھی کوئی کال کر رہا ہے کہ جی ہم نے اتنا سمان بھیجا ہے آپ لے نہیں رہے کہ ہمیں کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا ہم ہلکے ہیں اگلے والے دورے تیز ہیں اور بڑا فائدہ ہمارا ہو جائے گا یاد ملک سے بھار چلے جائیں گے میرا چھوٹا بھائی بھی چلے جائے گا میری فیملی ملک سے بھار سیٹل ہو جائے گی تو یہ سب لالچ ہی تو ہے اس لالچ کی وجہ سے تو ہم کھے پیوں میں آ رہے ہیں جب تک لالچ ہے فروڈی ہے زندہ ہے اپنی لالچ کو اندر سے مارنا ہے جیسی آپ اندر کی لالچ کو مار دیں گے یہ سامنے والے جتنے فروڈی ہیں ختم ہو جائیں گے نس تو نابوت ہو جائیں گے اچھا یہ سب رشتوں میں نہیں ہے فیضہ وہ ان پرسن پر زبکی ہے میں سبی کی بات کری ہوں میں بتاتی ہوں اور دو باتیں جو مجھے آپ کی ساری باتوں سے لگی ٹھیک ہے آپ کی دوست پرگرام میں نہیں آئی ان کو نہیں آنا تھا مجھے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو مشاتہو والے رشتے ہوتے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے دو خاندان کو آپس میں ملا رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے میل کروانا ہوتا ہے اگر پہلے وہ سب سے بلاتی ہے نا لڑکی والوں سے ملتی ہیں اسی طرح کسی لڑکے والوں کو رشتہ جائے وہ ان سے ملتی ہیں پھر وہ ان کے گھر جاتی ہے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جو مشاتہ ہوتی تھی ان کے گھر جاتی تھی بیٹھتی تھی باتچیت کرتی تھی ساری بیٹیاں کہاں شادیاں کر کے گئی ہیں ساری ریسرچ یہ سب کچھ پتا ہوتا تھا پہلے کیسے اور ان کے بیٹیوں کے داماد اگر کسی لڑکی کا رشتہ کرانا ہے باپ کیا کرتا ہے کیسے اٹھنا بیٹنا ہے کتنا پرہیز گا رہے ہیں نماز کتنی پڑھتی ہیں بچیاں مسجد جاتا ہے کی نہیں چاہتا باپ بھائی یہ ساری چیزوں کو پڑھا دیکھا جاتا تھا خاندان دیکھا جاتا تھا شریف ہے کی نہیں اس کے بعد وہ مشاتہ شادی کے لیے لڑکے رشتے بھار کیوں یا یہاں پہ ایسے چوز کرتی تھی ساری انکوائری آرکہ کوئی لڑکا بھار ہے تو اس کے پہلے یہاں پہ خاندان والوں سے مل مل کے پہلے اس کی آثنٹیکیشنز چیزیں یہاں پہ پکی کرتی تھی پھر شادیاں ہوتی تھی اب اگر یہ جو آن لائن والے کہانیاں جو شروع ہو گئے ہیں جس میں صرف آپ نے اپنی پانچھ ہزار کی فیز دی ہے اور اس کے بعد اپنے لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے انٹرسٹ بتا دی ہے لڑکی کے ساتھ شادی آپ نے کرائٹے دیا بتا دیا حسین سے حسین لڑکے تو یہ ایک تو مشاتہ ہے بھی غلط کام کریں this is not the right way to کہ آپ کسی کا جو دو لوگوں کا میچ ہے یہ آپ کروا رہی ہیں یہ سب پالیسی ٹیم ہے اس میں دریکٹ بھی شامل ہیں لوگ میں وہی بات کر رہی ہوں آپ نے تو کافی کیسز خود پکڑ بھی لیا آپ کی دوست کے ساتھ مگر میں بات دیکھیں اصول والی کروں گی چاہے آپ کی دوست کیوں نہ جب ان کو پتہ تا سامنے والا بندہ جس کی انکوائری کچھ نہیں ہے وہ ان سے باہر رہتا ہے اس کو پاکستان یہاں پر اس کو بلوایا کسی ایسی فیملی کسی شریف فیملی سے ملوایا اس کے رشتے کے لیے اس کا وہاں پر ان کے ساتھ ایسا ریاکشنز شروع ہو گیا کہ وہ رہنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد اسی گھر میں رہے کہ اسی لڑکی کو وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے ٹرائپ کر رہا ہے کہ تم میرے کمرے میں آ جاؤ تم اس سے اکیلے ملاقات کرو مجھے بورڈ لڑکی چاہیے تھوڑے سے رشتے تعلقات شادی سے پہلے پیدا کر کے دیکھو جب اس طرح والی ڈیمانڈیں وہ کر رہا تھا تو لڑکی کو پہلے ہی موہ پہ جھاں پڑ کھیج کے اپنے باپ سے بھی جوتیاں پٹوا کے تو پولیس والوں کو کال کر کے بلوا کے تو اس کو جیل بھی ون کروانا چاہیے تھے کیونکہ اگر وہ فیملی جو ہے ایک تو غلطی ان کی ہے کہ گھر پہ ٹھرایا دوسری غلطی ہے کہ بیٹی کے ساتھ اتنی 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 باتیں ہو گئیں تب تک وہ موں پہ ٹیپ لگا کے بیٹھے دی کہ میری شادی ہونی ہے گھر والے بھی چپ کر کے بیٹھے رہے تو بھائی جب کسی کی انکوائی نہیں ہے کوئی آپ کی پھپی کا بیٹا ہی نہیں ہے کوئی آپ کا تایہ زاد نہیں ہے تو بٹھا کے اس کو اپنے گھر میں لانے کی کیا زورت تھی اللہ نہ کرے کل کو اونچ نیچ ہو جاتی تو پھر کیا کرتے ہیں جتنے یہ آپ قریبی تعلقات شادی سے پہلے اپنی گھر پر بٹھا کے اپنی بیٹی کو ایسے نمائش کی طرح اس کے ساتھ صبح شام اٹھا رہے ہیں بٹھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں تو this is not the way خدا کے لئے اپنے بھی سینس کو اتنا موڈرن نہ کریں شادیوں کے طور طریقے ہوتے ہیں کئی بات بول دیا دو خاندان ایک ہوتے پھر شادی ہوتی ہے یاد رکھئے گا اور مشاتہوں کا بھی کام ہے کیونکہ اچھی فیملی دیکھئے تو اس کو اچھا وری اچھی فیملی دکھائے یہ آن لائن والی شادیوں سے تو میں کہتی ہوں پریزی کرے ہنی ٹرائپ کا حصہ بنے رہیں گے یہ تو آج ایک قصہ بتا رہی ہے ساری زندگی اسی کچھ سے اپنے اندر کی لالج کو ختم کر دیں فرود یہ ختم ہو جائیں گے اللہ حافظ